اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عباد اللہ قوسیكم و نفسی بتقواللہ فالتزودو ان خیر الزادی التقوی عید سعید فطر عید فطرت عید جوائز و یوم اللہ آپ تمام بندگانِ خدا تمام مؤمنین و تمام پیروانِ حق و حقیقت و دینِ اسلام و تمام امتِ اسلامیہ کو مبارک باد عرض ہے تبریق و تحنیت عرض ہے اس امید کے ساتھ و دعا کے ساتھ کہ خدا ون تبارک بطا اللہ اس عید کو اور اس عید کے بعد حیات کو و ایام کو تمام مسلمانوں کے لیے خدا ون تبارک بطا اللہ خیر و سعادت و برکت قرار دے انشاءاللہ و تمام امتِ اسلامیہ کے لیے و بالخصوص اس مملکتِ پاکستان کے لیے و بالخص مؤمنینِ ازام و مؤمنینِ کرام کے لیے انشاءاللہ یومِ عظیم ہے آسانی لائے ابھی تک یومِ عظیم ہے روزِ عیدِ سعیدِ فطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو جلدی کرو سورت دکھو روزِ جوائز ہے روزِ جائزہ و روزِ انعام ہے تمہاری جتنی زہمتیں تھیں تمہاری جتنی کوششیں تھیں جو تم نے جہد کیا ہے جو جہاد کیا ہے راہِ خدا میں جو کوششیں کی ہیں ان تمام کوششوں کا صلح و نتیجہ آج کے دن ہیں عیدِ سعیدِ فطر اسلامی آیاد میں سے ایک عیدِ اکبر ہے وہ ایک عیدِ عظیم ہے اگرچہ عید کا تصور دینِ اسلام میں دینِ مبین میں وسیع ہے لیکن چونکہ جس طرح ہمارا باقی حصہ دین کا وہ دینی حالت سے نکل کر رسوماتی شکل اپنا چکا ہے عید بھی اپنے اصلی حکمت و فلسفہ و اپنے اصلی حال سے نکل کر ایک رسوماتی حالت مسلمانوں کے اندر بن چکی ہے اور محض رسومات کے اندر ہی عید گزر جاتی ہے بغیر اس کے کہ توجہ کی جائے اس روزِ عظیم کی حکمت و اس روزِ عظیم کا فلسفہ کیا ہے اولِ شوال شوال المعظم اختتامِ ماہِ مبارکِ رمضان شہرِ بندگی شہر اللہِ اکبر شہرِ البرکہ والرحمہ والمغفرہ جس میں خداون تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندگان کے لئے خاص لطف کیا ہے وہ اپنی رحمت و مغفرت و برکت کا دسترخان بچایا ہے و عظیم احتمام فرمایا ہے اور اپنی رحمت کے در کھولے ہیں و جن بندگان کو توفیق ہوئی ہے اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں اور شرفیاب ہوئے ہیں بارگاہِ خداون تبارک و تعالیٰ میں اور بندگیِ خدا جیسا عظیم اعزاز ان کو نصیب ہوا ہے و خصوصاً لیالیِ قدر میں اور شبہہِ ماہِ مبارکِ رمضان ماہِ نزولِ قرآن ہے اپنے دلوں کو تطہیر کی ہے تذکیہ کیا ہے ان تمام آلودگیوں سے جو سال بھر انسان کے زندگی میں آ جاتی ہیں دل کے اوپر گناہوں کا غفلت اور کتہییں اور بہت ساری چیزیں جن میں انسان ناخاستہ غرق رہتا ہے توجہ نہیں ہوتی ماہِ مبارکِ رمضان تطہیرِ قلوب کے لئے اور الحمدللہ انشاءاللہ مومنین و مومنات و تمام بندگانِ خدا موفق ہوئے ہیں اس ماہِ تطہیر و تذکیہ میں اپنے قلوب کو نورانی کرنے میں اور اپنے قلوب کو قرآنی بنانے میں عید عود سے ہے عود کا مطلب ہوتا ہے واپسی اور یہ جشن ہے عید عیدِ فطر ہے عیدِ قربان ہے عیدِ غدیر ہے عیدِ مبعث ہے و ایک ہفتگی عید جسے فرمایا گیا روایات میں اور خصوصاً فقراءِ امت کے لئے وہ روزِ جمعہ ہیں عید ہے یہ کہ یہ مسلمانوں کے لئے ایک قسم کی جشن کا پہلو بھی رکھتا ہے اپنے اندر یعنی خوشی و سرور کا موقع ہوتا ہے روزِ جمعہ ہو یا روزِ دیگر جو عید کے نام سے متعارف کروائے گئے ہیں ان آیاد میں خاص ایک پہلو ہے کہ کیوں ہم خوشی کا پہلو بھی ہو اگرچہ عید کا سارا فلسفہ اس خوشی میں نہیں سمٹ کے آتا بلکہ اس عید کی حکمت ایسی ہے جو مومنین کے لئے یہ سرور و خوشی و خوشحالی کا باعث ہے خواہ وہ عیدِ فطر ہو عیدِ سعیدِ قربان ہو عیدِ غدیر ہو کہ فراموشدہ عید ہے البتہ چونکہ عیدِ غدیر ایک لحاظ سے دیکھیں اپنی حکمت کے لحاظ سے تو عیدِ آزم و عیدِ عزمہ قرار دیا گیا ہے اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے مومنین کو اور عیدِ غدیر کو جس طرح حق ہے برپا کرنے کا امتِ اسلامیہ کے اندر اس کو برپا کریں انشاءاللہ عیدِ فطر عید عود سے ہے عود یعنی واپسی لوٹ کر آنا اس کا مطلب یہ ہے غنائم لے کر آئے ہیں غنیمتیں لے کر آئے ہیں جس طرح ایک مجاہد جاتا ہے رائے خدا میں جہاد کرتا ہے اور فاتح بن کر اور کامیاب ہو کر اور بہت ساری غنیمتیں لے کر وہ فتح و نصرت کے ساتھ واپس آتا ہے اور پھر آ کر جشن فتح مناتا ہے گویا ہر مومن اس عیدِ سعیدِ فطر کے موقع پر واپس آیا ہے چونکہ ماہ مبارکِ رمضان کا ایک عنوان ہے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ماہِ ذیافت اللہ ہے خدا کی مہمانی کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں تمام بندگان کو اپنا مہمان بنایا ہے خصوصی اپنی دعوت پر خدا نے ان کو طلب کیا ہے خود خدا ون تعالیٰ نے دعوت دیئے کسی کو بیچ میں واسطہ بھی نہیں قرار دیا خود اللہ نے دعوت کی اور جن بندگان خدا نے لبیک کے ہی اس دعوت پر اور حاضر ہوئے خدا نے عظیم احتمام کیا ہے اور اس عظیم مہمانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ احتمام کیا کہ ایک بہت ہی حسین وزیبہ و خوبصورت و پرنمت دسترخان تیس روز یا انتیس روز خدا نے اپنے خالص بندوں کے لئے مہیا کیا ہے اور وہ ہے قرآن القرآن معدبت اللہ قرآن دسترخان خدا ہے اور ماہ مبارک رمضان ماہ نزول قرآن ہے و محل نزول دل مومن ہے مومن کے دل پر قرآن کو اترنا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ احتمام کیا اور قرآن کے دسترخان پر تمام امت کو دعوت دی کہ آئیں اور اپنی ہدایت کا توشہ و اپنی حیات و بقا و اپنی مقصد خلقت کا توشہ اس دسترخان سے حاصل کریں کہ امید ہے انشاءاللہ حاصل کر لیا ہے جس جس نے توفیق پائی ہے بہر کیف ماہ عظیم گزرا ہے جس ماہ میں فرمایا گیا تھا کہ اس کے اندر انسان کے تنفس سانس لینا تصوی شمار ہوتا ہے اور انسان کا سو جانا عبادت و سجدے شمار ہوتا ہے ویسے تو سونے میں غفلت ہوتی ہے انسان کی متوجہ نہیں ہوتا لیکن ماہ مبارک رمضان کے بارے میں کہا گیا کہ اگر آپ سو گئے ہیں تو نام عمل میں فرصت تھی جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہے اور وہ ہمارے ہاتھ سے ختم ہو گئی چلی گئی ہے لیکن جو حاصل ہوا اس کے لئے خدا نے عید و جشن کا احتمام کیا ہے کہ انشاءاللہ جن کو توفیق ہوئی ہے خدا انہیں مبارک کرے بلکہ ایک روایت میں ہے کہ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو ان کو توفیق نہیں ہوئی یا توجہ نہیں تھی یا سستی کی وجہ سے کاہلی کی وجہ سے ایام ماہ مبارک سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اس کا دن ورات ضائع کر دیئے اور معمول کے مطابق بسر کیے ہیں ان کے لئے بھی فرصت ہے شب ہی جن سے ہوئی ہے حضرت امام سید ساجدین علیہ صلات و السلام شب عید فطر بھی احیاء کرتے تھے اور پوری رات عبادت خدا میں اور زیادہ تر امام علیہ السلام کی یہ شب مسجد میں بسر ہوتی تھی شب عید فطر اور روز عید فطر جو بہت عظیم روز ہے اور اس روز کہا گیا ہے کہ اگر کتائی ہوئی ہے یا وہ لوگ جو بے نصیب و بد نصیب رہ گئے ہیں ماہ مبارک رمضان میں نہیں کر سکے استفادہ اپنے آپ کو شامل کریں ان لوگوں کے ساتھ ان کی صف میں اور دل سے خدا سے مغفرت طلب کریں اور توبہ کریں خدا عید سعید فطر کو انہیں معاف کر دے گا اور وہ بھی جشن کے قابل ہوں گے وہ سرور کے قابل ہوں گے کہ انشاءاللہ خدا ونتاللہ تمام مومنین کو توفیق عطا فرمائے عزیزان جو کچھ ماہ مبارک رمضان میں حاصل ہوا ہے اس کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے روزے رکھیں آپ نے روزہ ایک عظیم توفیق ہے اور اس توفیق میں ایک تو عادتوں سے ہمیں کچھ پرہیز کا موقع ملہ ہے یا بل جملہ یا فل جملہ بل جملہ یعنی مکمل چھوڑ دی تھی دن رات عادتیں ترک کر دی تھی یا کم از کم اکثر حصہ دن کا جب روزے کی حالت میں تھے تو عادتیں ترک کی تھی ہم نے عادتیں بہت بڑی اثارت ہیں عادتوں کا اسیر و غلام ہے انسان اور عادتیں ہی ہمیں ارادے کرنے نہیں دیتی ہمارے ارادے ضعیف ہیں کمزور ہیں عادتوں کی وجہ سے اور ہمیں عادتوں سے نکل کر اپنی حیات اپنے ارادوں کے حوالے کرنی ہے ارادے کمزور اور عادتیں مضبوط ہیں روزے کی ایک توفیق یہ ہے کہ روزہ انسان کو ارادے کی مضبوطی عطا کرتا ہے آپ کے بوک بھی ہے آپ کو پیاس بھی ہے اور حق حلال کا کھانا بھی آپ کے پاس لذیز اور دل پسند پڑا ہوا ہے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ نے ارادہ کر لیا ہے میں نے نہیں کھانا پانی کا گھونٹ نہیں پینا یعنی ارادے کی مضبوطی کی مشک کی ہے آپ نے اب ضائع نہیں کرنا ایک دفعہ اگر ارادہ مضبوط ہو گیا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ سال بھر اگلے ماہ رمضان تک انشاءاللہ یہ ارادوں کی مضبوطی مزید بڑھ جائے انشاءاللہ اور تمام وہ اعمال جو ارادے کی مضبوطی سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ ہم ان کو انجام دے سکیں انشاءاللہ عید سعید فطر میں واجب عمل چونکہ شیعہ فق کے مطابق و علماء کے فتاوہ کے مطابق زمانہ غیبت قبرہ میں نماز عید فطر و عید قربان مستحب و سنت قرار دیا گیا ہے اگرچہ بعض علماء واجب سمجھتے ہیں لیکن مشہور فتاوہ بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے فرق نہیں پڑتا زمانہ غیبت کا ہو یا زمانہ حضور کا ہو نماز عید فطر یا عید قربان یہ واجب نمازوں میں سے ہے اس لئے جماعت کے ساتھ پڑی جاتی ہے ورنہ مستحب نمازیں جماعت کے ساتھ پڑنا جائز نہیں ہے سنت نمازیں نہیں پڑ سکتے جماعت کے ساتھ تنہا نماز یہ کہتے ہیں اس لئے علماء کہتے ہیں بعض یہ واجب ہے نماز عید فطر و عید قربان لیکن مشہور فقہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ غیبت قبرہ میں مستحب ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ نماز عید روز عید فطر و عید قربان روز امام مسلمین ہے یہ امامت کا دن ہے درحقیقت یہ حاکم کا دن ہے کہ اس دن حاکم مسلمین امام مسلمین پیشوائے مسلمین زماندار مسلمین اس نے مسلمین کو آ کر خطاب کرنا ہے پوری امت کو خطاب کرنا ہے اس لئے امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب روز عید آتا ہے عید فطر و عید قربان تو ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے صحابی نے سوال کیا کہ مولا کون سا غم تازہ ہو جاتا ہے امام نے فرمایا کہ عید سعید جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ مسند جو خدا نے ہمارے لئے مقرر کی ہے اس پر تاغوت بیٹھا ہوا ہے تو یہ غم ہمارا تازہ ہو جاتا ہے یعنی امام کے لئے جو خدا نے مقام مقرر کیا تھا کہ عید فطر کو امام مسلمین امت سے خطاب کرے لہذا عید سعید میں نماز ہے اور نماز بھی اس طرح روز جمعہ کی طرح ہے کہ روز جمعہ بھی امام مسلمین کا دن ہے روز جمعہ مومنین یا اپنی مرضی سے نہیں قائم کر سکتے جمعہ پڑھانا جمعہ کا امام مقرر کرنا جمعہ کے لئے احتمام کرنا امام مسلمین ازن کی ضرورت ہے اب یہ خود سرانہ جمعہ ہیں اور اپنے مرضی کے جمعہ اور بغیر شرائط کے جمعہ زد کے جمعہ ٹسل کے جمعہ آپس میں جگڑوں کے زمعہ مقابلے میں جمعہ اسی وجہ سے ہے کہ مہوریت اور مرکزیت کو بیچ میں سے نکال دیا چھوڑ دیا امامت کو چھوڑ دیا زآمت کو ترک کر دیا اور خود زیم جب بنے دین کے تو گلی گلی میں جمعہ شروع کر دیا ہے روز جمعہ بھی روز امام مسلمین ہے کہ امام ہفتگی طور پر آ کر امت کو و امام کے نمائندے آ کر امت کو رہنمائی کریں عبادت اس طرح سے ترتیب دی گئی ہے کہ دو رکعت نماز ہو و دو خطبے ہوں یہ دو خطبے دو رکعت نماز کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی جس طرح زور چار رکعت نماز ہے چاروں رکعت آپ کو باوضو توجہ کے ساتھ قربطن اللہ انجام دینی ہے اگر دو رکعت میں قربطن اللہ کی نیت باقی دو رکعت میں آپ نیت قربط ختم کر دیں تو نماز باطل ہے چاروں رکعت باطل ہیں خطبوں میں کہا گیا ہے کہ خطبہ روز جمعہ نماز جمعہ یا خطبہ عید یہ دو رکعت نماز کی حصیت رکھتا ہے لہذا مومن اس کو بھی اسی طرح سے ادا کرے اس کے اندر شامل ہو شریک ہو جس طرح نماز کے اندر نماز جماعت کے اندر شریک ہوتا ہے اور خطیب جمعہ و خطیب عید فطر یا عید قربان کے فرائض ذکر کیے گئے اور دوسرا فلسفہ عید فطر و فطر اور احکام اس کے لوگوں کے لئے بیان کریں کہ آج چونکہ عید فطر ہے جشن عود ہے جشن جوائز ہے جس رسول اللہ نے فرمایا کہ انعامات کا دن ہے ماہ مبارک رمضان میں روزے کا ایک فلسفہ تقوی ہے یا ایوہ اللذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب اللذین من قبلكم لعلکم تتقون تقوی نتیجہ روزہ ہے اگر حاصل ہوا ہے نور اگر نہیں ہوا عزیزان تقوی بہت ضروری ہے تقوی ایک حالت کا نام نہیں ہے ذہنیت کا نام نہیں ہے تقوی تقوی طرز زندگی ہے ایک لائف سٹائل کو تقوی کہتے ہیں ابھی ہم ایک طرز پر زندگی بسر کر رہے ہیں ہم سب کے سب ہمارا ایک طرز زندگی ہے طرز معاشرت ہے اگر ہم طرز ڈھونڈے کہ کون سی طرز زندگی ہے ہماری طرز یا آبائی ہے یا کلچرل ہے یا ہندی ہے یا مغربی ہے یا اسی طرح کا کوئی عنوان بنتا ہے ہماری طرز زندگی کا ہماری طرز زندگی الہی نہیں ہے الہی طرز زندگی کا نام تقوی ہے کہ اگر تقوی کے مطابق زندگیاں بسر ہوں گھر نورانی ہیں اور معاشرت نورانی ہیں ممالک نورانی ہیں سوسائٹیاں نورانی ہیں وہ قرآنی ہیں لیکن تقوی کو ہم نے ذہنیت بنا لیا ہے اور تقوی ایک حالت کا نام بنا لیا ہے اور طرز زندگی ہم نے چھوڑ دیا ہے تقوی طرز زندگی ہے جو ہمیں اپنانا ہے اور اس کے اصول دین و قرآن سے ہمیں حاصل کرنے ہیں انشاءاللہ کہ آئیمہ حدا امام علی امام المتقین ہیں ہر ایک امام نہیں ہے ہر ایک تو کو نماز ہی نہیں پڑھنا اور نماز آتی ہی نہیں ہے امام جماعت اس کی کیا امام کرے گا تو وہ جو بے تقوی ہے امیر الممن اس کی کیا امام کریں گے جس کے اندر تقوی ہی نہیں ہے امام المتقین کیا اس کی امام کریں گے اس وجہ سے اس کے امام نہیں ہے قرآن حدن للمتقین ہے کتاب متقین ہیں روز عید فطر اس کو عید فطرت کہا گیا ہے فطرت کی شادابی کی عید ہے چونکہ ماہ مبارک رمضان فطرت جسموں کو نحیف کرتا ہے رمضان جسموں کو کمزور کرتا ہے رمضان عادتیں چھڑاتا ہے ماہ مبارک رمضان اور فطرت کو تقویت پہنچاتا ہے فطرت کی قوت کی عید ہے جشن ہے لہذا طبیعت کو دشواری ہوئی ہے طبیعت کو آبیاری کم ہوئی ہے سیرابی کم ہوئی ہے طبیعت کو کھانا کم ملا ہے طبیعت کو اور چیزیں جو عادت تھی کم نصیب ہوئی ہیں لیکن اس کے بدلے میں فطرت کی خوب آبیاری ہوئی ہے فطرت کی خوب سیرابی ہوئی ہے اور فطرت برپور طریقے سے یہ فصل ہے دیکھیں ابھی برسات میں مبارک رمضان ہے برسات ایسا جس میں خدا کی طرف سے مسلسل آسمان سے پانی اتر رہا ہے اور اتنا پانی اتر رہا کہ خوشک تنکے وہ بوسا بھی سبز ہو رہا ہے خوشک لکڑیاں بھی سبز ہو رہی ہیں موسم ایسا ہے کہ موسم کے اندر قوت ہے طاقت ہے اتنی اس کے اندر کہ وہ ہر چیز کو سبزے میں بدل رہا ہے اسی طرح ماہ مبارک رمضان ہر فطرت کو دگرگون کر رہا ہے شاداب کر رہا ہے شاداب یہ فطرت اس کے لیے آج جشن فطرت ہے عید فطر ہے عید فطر افطار سے ہے افطار اگرچہ معنی اس کا کھانا کیا گیا ہے کہ یعنی چونکہ پہلے روزہ تھا امساق تھا ممانیت تھی اور آج اجازت ہے کہ آپ اس دن کو آپ افطار سے رہیں یعنی آپ امساق چھوڑ دیں و افطار کریں مستحبات میں سے بھی ہے کہ صبح کا آغاز امیر المومنین کی سنت میں سے تھا کہ رسول اللہ بھی اسی طرح تمام معصومین علیہ السلام ایسے ہی تھے کہ جب نماز عید کے لیے گھر سے نکلتے تو کچھ چیز کھا کے آتے تھے تاکہ افطار صد کرے اس کے اوپر افطار کی حالت میں ہیں آج کل مومنین خوب افطار سگریٹ پی لیا ہوگا کسی نے گھٹکہ کھا لیا ہوگا کسی نے کوئی اور باہر کے چونگم مو میں ڈال لیا ہوگا باہر کے افطار کی حالت میں ہیں لیکن مستحب ہے اور خصوصاً میٹھی چیز سے اگر شگر نہ ہو آپ کو تو میٹھی چیز سے افطار مستحبات میں سے ہے اگر شگر ہے تو پرہیز کریں پھر وہ تقوی نہیں کلاتا یہ ذہن میں رکھیں عزیزان کہ جو چیزیں صحت کے لئے مزر ہیں انہیں کھانا تقوی کے خلاف ہے تقوی دینی کے خلاف ہے اگر شگر کے مریض ہیں پرہیز کریں شکر کھانے سے یہی ارادے کی تقویت یہی نام ہے اگر ارادے قوی ہو انسان کے عادتیں ترک ہو جائیں عادتیں بیماری میں بھی سوار رہتی ہیں ہمارے اوپر کہ موت کے قریب جا رہا ہے بیماری بڑھ رہی ہے لیکن عادت ضرور پوری کرنی ہے تقوی اختیار کریں یہ بھی تقوی کے مسادق میں سے ایک مسداق ہے عید فطر میں ایک فطرانہ ہے صدقہ و زکاة واجب ویسے تو ہم صدقہ دیتے ہیں مومنین بعض روٹین کے تحت دیتے ہیں صاحبان توفیق وصدقہ بہت عظیم عمل ہے عزیزان دیکھیں اس وقت ہم نے جنتری سے بہت ساری چیزیں متبادل ڈھونڈ لی ہیں قرآن کی متبادل دعا کے متبادل ہر عمل کے متبادل چیزیں ہم نے خود تلاش کر لی ہیں یہ متبادل آلٹرنیٹ دین ڈیورجن ختم کریں اور واپس آ جائیں سرات مستقیم پر ہم سرات مستقیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت رہنمائی کی ہوئی ہے کہ آپ یہ عامال انجام دیں ترتیب کے ساتھ معمول کے ساتھ ان میں سے ایک صدقہ ہے کہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں صدقہ صدقہ ہمارے یہاں صرف پیسے کو کہتے ہیں صدقہ کہ چند روپے نکال کے کسی نیت سے دے دینا کسی بیمار کی شفاہ کی خاطر مسافر کی سلامتی کی خاطر یا کسی اور ایسی نیت خیر سے پیسہ نکال کر اور عموماً پھر وہ گماتے بھی ہیں اوپر گمانے کی ضرورت نہیں ہے نیت وہ تو کافی ہے جا کر جس کا صدقہ ہے اس کے اوپر پھیرنا ضروری نہیں یہ بیچ میں جنتری شامل ہو جاتی ہے جب آپ اس کو اوپر گمانہ بھی شروع کرتے ہیں یا ٹچ کرتے ہیں نیت ہے آپ کہیں بھی ہوں آپ جس کے لئے صدقہ دے رہے ہیں وہ کہیں بھی بٹھا ہوا آپ کہیں اور ہوں آپ اس کی نیت سے دے دیں یہ صدقہ ہی شمار ہوتا ہے لیکن صدقہ پیسے میں منحصر نہیں ہے صدقہ انسان کا فعل ہے عمل ہے اور صدقہ ہر وہ چیز جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے اس میں صدقہ فٹ آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس کا انفاق صدقہ کہلاتا ہے اب آپ اپنی تلاشی لیں خود کہ کیا خدا نے آپ کو عطا کیا ہے صحت خدا نے دیئے عقل خدا نے دیئے صلاحیت خدا نے دیئے سکل خدا نے دیئے تعلیم خدا نے دیئے آپ کو شرف و شخصیت خدا نے دیئے آپ کو ایک مقام معاشرے میں اللہ نے دیا ہے جسمانی توفیق جوانی یہ سب خدا کا دین و عطیہ ہے اولاد خدا نے دیئے اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ما نبی و مادی سیدو شہدال فرماتے ہیں پروردکار تیری نعمتیں اتنی ہیں کہ میں اگر ایک نعمت کا تعاقب کروں وہ نعمت نعمت سے جڑی ہوئی ہے اور نعمت نعمت سے جڑی ہوئی اور بے انتہا نعمتیں ایک نعمت کے پیچھے ہیں اور میں تیری ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا اس قدر عظیم و فراوان نعمتیں خدا و انتہالیٰ نے ہم سب کو عطا کی ہوئی ہیں ان کا شکر ادا کرنا ہے خدا و انتہالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے اسے رائے خدا میں خارج کرنا صدقہ ہے صدقہ کیوں کہتے ہیں ان عمل کو اس لیے کہ انسان ایک دعویٰ رکھتا ہے اس دعویٰ کی سچائی کو صداقت کہتے ہیں مثلا ہم جاتے ہیں عدالت میں یا کسی کے گھر میں ہم کہتے ہیں بھائی میرے اتنے پیسے آپ کے ذمہ بنتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو دعویٰ ہو گیا آپ کا ادعا ہے اب ثبوت لاؤ کے ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق آپ نے مجھ سے یہ لیا اب آپ کو مجھے دینا ہے وہ مان لیتا ہے ٹھیک ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں ایسے ہی بنتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کے دعویٰ کی صداقت کا ثبوت ہو اس کو صدقہ کہتے ہیں صدقہ یعنی ہماری صداقت کا پروف ہم مارا دعویٰ ہم مومن ہیں خب ثبوت دو کہ مومن یہ تو دعویٰ ہے تمہارا لوگوں میں سے کچھ ہے کہتے ہیں بار بار انہوں نے دنیا کو کر کر دیا ہے بہرہ بنا دیا ہے کہہ کہہ کہ ہم مومن ہیں ہم مومن ہیں مومن ہے تو ایک دن ثبوت تو دو یہ ثبوت آپ کی سچائی کا ثبوت صدقہ کہلاتا ہے آپ کی صداقت کا ثبوت صدقہ کہلاتا ہے جس میں سے ایک معمولی یا شاید کم ترین مصداق صدقہ پیسہ ہے مال مالی صدقہ ورنہ صدقہ کا مفہوم بہت وسیع علمی صدقہ ہے عملی صدقہ ہے توفیقات ساری ان کے اندر صدقہ ہے لیکن مالی صدقہ آپ نے دینا ہے مالی صدقہ مستحب کہا گیا ہے کہ آپ ہر مناسبت سے صدقہ دیں گھر سے نکلے صدقہ دیں بیماروں کے شفاہ کے لئے صدقہ دیں بجائے اس کے کہ دوسرے رسومات اور وہ ٹامکٹویاں جو شاید باز جائز بھی نہیں ہیں اور صدقہ والے کام کریں آپ ان کے بجائے صدقہ دیں آپ برکت ڈالنا چاہتے ہو صدقہ دیں آپ صدقہ رف بلان رف بیماری رف نحو صدقہ بہت ساری چیزیں انسان کو نجات عطا کرتا صدقہ مستحب ہے مستحب صدقے کی شرائط نہیں ہے جیسے دیں جتنا دیں آپ کے اختیار میں ہے جیسے دیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں فقیر کو دیں صدقہ گداؤں کو نہ دیا کریں عموم مومنین فقیروں کا مال گداؤں کو دے دیتے ہیں گداؤں کو فقیر کہتے ہیں اور پھر فقیروں کا مال اٹھا کے ان کو دے دیتے ہیں گداؤں اور ہیں فقیر اور ہیں گداؤں یعنی جو مانگتا ہے ضروری نہیں کہ نادار بھی ہو ممکن بہت زیادہ اس کے پاس مال ہو فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس زندگی کا سامان نہ ہو سامان زندگی ضروریات زندگی نہ ہو جس کے پاس کھانے پینے کا خرچے نہ ہو گر نہ ہو جس کے پاس پوشاک نہ ہو پیننے کے لیے نہ ہو تعلیم کے لیے نہ ہو جو معاشرتی اور زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ نہ ہو اس کے پاس اور نہ کوئی درامت مستقل ہو اس کی کہیں سے امید ہو اس انسان کو فقیر کہتے ہیں فقیروں کو کہا گیا تم افیف بنو اور امیروں کو کہا گیا تم فقیروں کے پیچھے جاؤ گدا اس کو کہتے ہیں جو امیروں کے در ڈھونڈتا ہے اور فقیر وہ ہے جس کے پیچھے امیر کو کہا گیا ہے سرمایہ دار کو غنی کو یا راہ خدا میں دینا ہے ہر گدا کو دے کر اس کو صدقہ شمار نہ کریں جس طرح وہ فارسی والوں کی ضرب المثل ہے کہ تیل جو گر جاتا ہے وہ کہتے ہیں نظر حضرت عباس ہے جو گر گیا وہ نظر نہیں لگتا ہے وہ گر گیا وہ ضائع ہو گیا ہے نظر وہ ہوتی پیسہ دیتا نہیں صدقہ وہ ہے جو اپنی جیب سے نکال کے آپ رائے خدا میں پیش کریں واجب صدقہ فطرہ ہے زکاة فطرہ یہ زکاة یہ واجب ہے عید فطر رمضان کے بعد فطرہ البتہ اس کے بھی مسائل زیادہ ہیں چونکہ دوسرا خطبہ بھی ہے اس میں بھی چاند مسائلے میں مختصر عرض کروں گا کہ فطرہ فطرت ہی کی پاکیزگی کے لئے اس صدقے کا نام فطرہ رکھا گیا ہے فطرہ یعنی اس کی تاثیر بھی روزے جیسی ہے فطرت کو پاک کرتا ہے فطرے کا حکم یہ ہے کہ آپ نے جو کھانا معمولا کھایا ہے سال بھر جو آپ کا معمول رہا ہے اس کھانے کا آپ تقریبا تین ساڑھے تین کلو کے برابر اس کی مالیت یا وہ دے دیں فقراء کو دے دیں آپ ایک انسان کے بدلے میں اور جتنے گھر میں افراد رہتے ہیں وہ ہر ایک کے مثلا جو رات کو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا بھی فطرہ ہے جو میمان ہے آپ کے گھر میں اس کا بھی فطرہ میزبان کے اوپر ہے اگرچہ میمان خود دے دے تو ادا ہو جاتا ہے لیکن دینا میمان کو چاہیے اگر وہ خود کہے میزبان پر بوجھ نہیں بنتا میں اپنا خود دے دوں گا ٹھیک ادا ہو جائے گا اس کے احکام ہیں مفصل کے انشاءاللہ جانتے ہیں فطرہ کا وقت بھی یہ ہے کہ نماز عید جب برپا ہوتی ہے تو نماز عید سے پہلے دے دیں فطرہ یا فوراں نماز عید کے بعد فوراں فطرہ اگر نہیں بھی فقیر تک پہنچا سکے کم اس کو جدہ کر دیں ایک ایسے رسم کے تیت ادا کیا جاتا ہے جس سے قوی احتمال ہے کہ شرعی طور پر انسان بری و زمہ نہیں ہوتا قدیم سے ایک چیز لکھی ہوئی ہے توزیع مسائل میں رسالہ عملیہ میں کہ تین کلو گندم دے دیں آپ ہر سال مومن تین کلو گندم اور جب عید آتی ہے تو پوچھتے ہیں جی گندم کا ریٹ کیا ہے یہ خود ایک دلیل ہے کہ گندم نہیں کھاتے اگر گندم کھاتے ہوتے تو ان کو کم اس کم ریٹ پتا ہوتا سب کو نہ آٹا پتا ہے کلو کس طرح ہے نہ دانہ پتا گندم کس طرح سے تو اس کا مطلب نہیں ہے لیکن اگر ان کو پوچھو کہ پیزا کس طرح ہے سب کو پتا ہے اگر ان کو پوچھو چکن کس طرح سب کو پتا ہے اگر ان کو پوچھو مطن کیسا ہے سب کباب تکا اور تمام شہر کے ہوتلوں کے ریٹ ان کو علاق ازور ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ آٹا کتنے کلو ہے کس طرح سے کلو ہے یہ دلیل معلوم ہے کہ آٹا نہیں یہ خورا کاب کی یہ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ روٹی کھاتے تھے گندم کی روٹی اور روٹی اتارنے کے لئے ساتھ میں کوئی کم خرچ چیز بنا لیتے تھے چٹنی لسی تاکہ یہ روٹی اتر روٹی ختم ہو گیا عموما شاید ہی کوئی لوگ ابھی روٹی کھاتے ہوں ورنہ کھانے بدل گئے ہیں لوگوں کے شہری ہوں یا غیر شہری البتہ نفی نہیں کرتا میں ہوں گے ابھی بھی کچھ لوگ جن کی اصلی خوراک روٹی یہ گندم ہی ہے وہ گندم نکالیں لیکن جن کی خوراک آرہی آتی ہے تین کے لوگ گندم پوچھو جی پوچھتے ہیں کسی فقیر مسکین سے گندم کس طرح ہے وہ کہہ دیتا ہے گندم اس طرح سے ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے یہ فطرہ دے تو یہ حق ادا نہیں ہوتا آپ نے جو کھایا ہے آرے کو پتہ ہے کیا کھایا ہے چاول اگر آپ نے کھائے ہیں زیادہ آپ کی مین غزہ غالب غزہ اکثر غزہ چاول رہی ہے آپ کو چاول کا ریٹ دینا ہوگا اور چاول بھی نہ وہ جو کھایا ہے اس چاول کا ریٹ بعض انہیں بہت عالی ودیہ چاول کھایا ہے وہ دینا ہوگا ریٹ آپ کو بعض انہیں پیزا کھایا ہے وہ پیزا کھا دیں گے فطرہ جو کھایا ہے مثلا ایک گھر کے اندر فارز کریں کہ والد صاحب بیمار ہیں انہوں نے پریزی کھانا کھایا ہے اور لڑکے جو ہیں انہوں نے اور کھانا کھایا ہے عورت نے اور کھانا کھایا ہے تو جس جس نے جو کھایا ہے وہ اس کا فطرہ بنتا ہے کیوں فطرہ بنتا ہے اس لئے یہ بنتا ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور جتنا آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے آپ اس کا ایک حصہ فقراء کو بھی دیں کیوں چونکہ آپ نے روزے رکھے ہیں تیس یا انتیس اور ان میں بوک کچھ پیاس لگتی ہے کی بھی دیتے ہیں اب پتہ چلا ہے مجھے کہ پیاس پہ گزرتی ہے اب پتہ چلا ہے کربلا میں کیوں کیا شدت تھی اب پتہ چلا ہے غریبوں پہ گزرتی ہے اب کھانا دو ٹائم کا مس ہوا ایک ٹائم کا تو پتہ چلا ہے ایسی ہی ہوتا ہے انسان جب تک اس مرحلے سے نہ گزرے احساس نہیں ہوتا انسان کے اندر روزوں نے ہمارے اندر احساس بیدار کیا ہے جو ہی احساس بیدار ہوا تو جشن یہ جشن نہیں ہے کہ ہم عید فطر میں جشن منائیں اور کچھ لوگ بوکھے بیٹھے ہوئے ہوں اس لئے تمام کے تمام لوگ اپنا جو معمول کا کھانا اچھا کھانا کھایا ہے بہترین اس کا اتنا حصہ کہ جو تین کلو یا تین کلو کے برابر بنتا ہو جو شریح حد ہے یہ کم اس کم ہے اس سے زیادہ دیں آپ احتیاط زیادہ میں ہوتی ہے آپ پانچ کلو دیں دس کلو دیں وہ ممانیت نہیں ہے یہ میکسیمم نہیں بتایا گیا کم اس کم اتنا دو اس سے کم نہیں دینا اور وہ بھی جو کھایا ہے کیوں تاکہ جشن کا لطف آیا آپ کو عزیزان ورنہ جشن کا لطف نہیں آتا امیر المومنین امیر المومنین تھے بیت المال اختیار میں تھا وہ سب کچھ تھا لیکن جو کی خوشک روٹی کھاتے تھے اور جب لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کو کمی تو نہیں ہے کسی چیز کی آپ کیوں نہیں کھاتے تازہ روٹی وگندم کی روٹی تو امیر المومنین فرماتے کہ میں والی ہوں اور ممکن میری ولایت وحکومت میں یمن میں کوئی بوکھا سویا ہو تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ والی تازہ روٹی کھائے اور اس کی ولایت میں کوئی بوکھا ہو تو کیسے جشن کریں گے عید کا ہم کہ ہم عید کے جشن میں ہو اور ہمارے پڑوس میں یا ہمارے شہر میں یا ہماری برادری میں یا ہمارے سما ہو وہ بھی ایک دن اچھا کھانا ان کو بھی میسر آئے اس لیے یہ فطرہ ہے یہ آپ کی فطرت کا عمل ہے اور آپ کی فطرت کی شادابی کی نشانی آپ کے روزے کے تاثیر وہ روزے نے جو آپ کی فطرت کو در حقیقت شفاف بنایا ہے اس کی صداقت کی نشانی ہے زکاة فطرہ اور اس طرح سے زکاة فطرہ دیں اگرچہ انہوں کیا جاتا ہے فون کر کے پوچھ دیں ہمیں بھی پوچھ دیں کیا ریٹ ہے ابھی ریٹ یہ جو کھایا ہے آپ نے ہمارا جواب یہ ہے جو کھایا ہے اس ہی کا اتنا ساڑھے تین کلو کے حساب سے ساڑھے تین کلو مٹن دے دو جو کھایا اگر کھایا ہے تو اگر صرف گندم کھائیے سال بار تین کلو گندم ساڑھے تین کلو گندم دے دو چاول کھائے ہیں جو جس نے کھایا لیکن عموما علماء اعلان کر دیتے ہیں کہ ارز کیا کہ اس سے آیا ہمارا شریع بری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ملسلم نہیں ہے کہ ہم گندم کا ریٹ دے کے پھر خوش ہوں کہ ٹھیک ہے جو ہم نے دینا تاب واجب ادا ہو ہے واجب ادا نہیں ہو واجب اس وقت ادا ہوتا ہے جو ہم نے کھایا ہے وہ اس کے ذریعے سے ادا کریں کہ انشاءاللہ اللہ جس نے یہ عظیم لطف کیا ہے رب کریم نے ماہ مبارک رمضان جیسی توفیق ورمضان میں قرآن ورمضان میں برکت ومغفرت وطوبہ وسب کچھ خدا نے ہمیں انعیت فرمایا ولیلت القدر وپروردگار نے ہمیں موقع دیا سب سے بڑھ کر اپنی بندگی کی فرصت و توفیق عطا کی اور خدا یہ عمال سالح سب کی طرف سے قبول فرمائیں انشاءاللہ اور پروردگار اس روز عید کو مبارک و سعید قرار دے تمام مسلمین کے لیے تمام مومنین کے لیے تمام ان افراد کے لیے جنہ توفیق بندگی نصیب ہوئی ہے اور حتیٰ جو موفق نہیں ہو سکے آج کے دن خدا وَن تَبَرَكْ وَتَعْلَىٰ اپنے دامن رحمت و دامن مغفرت میں ان کو مقام عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آطَيْنَاكَ الْكَوْسَرَ فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَرَ اللّٰهُمَّ مغیر محمد اللّٰهُمَّ اللہ صلی اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 دگانِ خدا اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی اختیار کریں تقوی زندگی کا منشور بنائیں تقوی کی اساس پر زندگی بسر کریں تقوی ہی دنیا وآخرت میں انسان کی نجات کا ذریعہ ہے اور خداون تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے احتمام کیا ہے و از جملہ ماہ مبارک و سوم و روزہ و عبادات الہی تقویٰ کے لئے ہیں تاکہ انسان کے اندر تقویٰ آ جائے ماہ تقویٰ ختم ہوا ہے اور اس بابت ایک توفیق ہمارے ہاتھ سے چلی گئی ہے حضرت سید ساجدین علیہ السلام جب ماہ مبارک رمضان ختم ہوتا تھا تو امام کی حالت یہ ہو جاتی تھی کہ جس طرح کوئی گھر میں فوت ہو گیا ہو امام ماہ مبارک کو اس طرح ودا کرتے تھے جس طرح جنازہ گھر سے کسی عزیز کا نکلتا ہے جب ماہ رمضان آتا تھا تو امام استقبال کرتے جس طرح گھر میں دلن کا استقبال ہوتا ہے اور ودا اس طرح سے فرماتے تھے جس طرح جنازہ گھر سے نکلتا ہے اور وہ دعائے معروف و تمام معصومین کی یہ سیرت و سنت تھی اور وہ توفیق ہم سے چلنی گئی لیکن عزیزان جو اثر ہے اس ماہ عظیم کا تقوی وہ باقی ہے اس کو بڑھانا ہے اور اس کو محفوظ رکھنا ہے زندگی کے تمام معاملات میں نجی معاملاتوں انفرادی معاملاتوں گریلو معاملاتوں اور اجتماعی معاملاتوں سماجی سیاسی معاشرتی معیشتی تعلیمی تمام شبہہ زندگی میں تقوی کو شعار قرار دیں تقوی کو اپنے لئے منشور قرار دیں ہم رسومات پر زیادہ چلتے ہیں پابند رسومات ہیں رسومات آبائی سلسلے ہیں الہی طرز زندگی نہیں ہے رسوماتی زندگی ہم اتنے خوگر ہیں رسومات کے کہ رسم ترک ہونے کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن رسموں کی وجہ سے ہم کئی گناہ بھی مرتقب ہو جاتے ہیں یہ عید ہے رسومات آج فراوان ہوں گی لیکن تقوی کا پہلو کا خیال نہیں رکھا جائے گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالی سب کو توفیق اطاف فرمائے ہمیشہ تقوی کے کاربند رہیں و تقوی کو اپنائیں خطبہ دوو میں عید یا خطبہ دوو میں نماز جمعہ حکم ہے کہ اس میں امور مسلمین اجتماعی امور مسلمین جو ہو چکے ہیں پیش آ چکے ہیں یا جو درپیش ہیں ان کے متعلق آگاہی دی جائے جو خطبات آگاہی کے لیے ہیں ثواب نہیں ہیں رسم نہیں ہیں کہ مومنین کو ان خطبوں سے آگاہی بھی ملے توجہ بھی ہو ان کی عزیزان اس وقت ہم اگر دیکھیں تو پوری دنیا و اپنی مملکت آشوب زدہ ہے و خصوصاً دنیا اسلام پاکستان یہ سال جو گزرا ہے واقعاً مومنین کے لیے پیروان امیر المومنین کے لیے و آزادارہ نیسید شہدہ کے لیے بہت ہی سخت سال گزرا ہے یہ گزشتہ سال یہ سال قتل عام کا سال تھا مکتب تشیعوں کے ساتھ دشمنی کا سال گزرا ہے سب نے مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور جتنا ان سے ہو سکتا تھا کیا ہے جو نہیں کر سکے اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیت ان کی بدل گئی ہے بلکہ اس سے زیادہ شاید کر نہیں سکتے تھے ورنہ اگر ممکن ہوتا ہے اس سے زیادہ ظلم تو وہ بھی یقیناً کرتے اور اس سال تسلسل رہا ہے سابقہ داستان جو جاری ہے پاکستان میں عرصے سے اور خصوصاً البتہ جب سے پاکستان بنا ہے بعض مسائل وہیں سے شروع ہوئے ہیں لیکن واللعین جو پاکستان میں آیا امت کے شاید گناہوں کی سزا کے طور پر خدا نے اس کو موقع دیا زیادہ الحق جس نے آ کر تباہی و فساد کے بیج بوئے اور ایسا زہر کاشت کی جو دن بدن اس ملک و امت و مومنین کے لیے نقصان ہی نقصان جس کے اندر ہو رہا ہے تب سے لے کر اب تک اور آگے تک یہ سلسلہ قائم ہے اس میں خوبصالحہ سال سے ملکی حالات بھی اس طرح کے ہیں اور خصوصاً ملت تشیع ایک تو جس بہران کا شکار ہے ایک تو ملک کے اندر بالعموم جو کچھ ہوتا ہے اس کو بھی برداشت کرتے ہیں اگر لوڈ شیڈنگ ہے خوب سب کے لیے ہمارے لیے بھی ہے مہنگائی ہے سب کے لیے ہمارے لیے بھی ہے اگر کوئی اور سیلاب ہے کوئی طبیعی آسمانی آفت ہے وہ سب کے لیے ہے سیاسی آلات ابتر ہوتے ہیں ظاہر ہے پاکستانی ہونے کے ناتے سب کے لیے ہیں لیکن ان سب میں اگر وہی مسائل ہوں وہ کوئی اور مسئلہ نہ ہو تو بھی کمرشکن مسائل ہیں پاکستان میں مہنگائی ہے اور انرجی کا بہران ہے زندگی روز بروز دشوار ہوتی جا رہی ہے سماجی مسائل بڑھتے جا رہی ہیں آمن و آمان پورے ملک میں ختم ہو گیا ہے قانون و انصاف ختم ہو گیا ہے باہر کیف ایک دشوار زندگی پاکستان میں بنتی جا رہی ہے اس وجہ سے بعض لوگ مختلف ہیلے بہانوں سے آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان ترک کر دیں جس کو موقع مل رہا ہے جا رہا ہے پاکستان سے بغیر تفریقِ مذہب و فرقے کے کہاں سے تعلق رکھتا ہے پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ اب یہ زندگی گزارنے کے لئے مناسب سرزمین نہیں ہے خب یہ سارے مسائل کافی ہیں ایک ملت کی آشفتگی کے لئے و آشوب کے لئے جو موجود ہیں لیکن اس پر مزید یہ کہ شیعہ بالخصوص کچھ اندرونی طور پر اور کچھ بیرونی طور پر ایسے مسائل رکھتے ہیں جو ظاہر ہے دوسری پاکستانی ملت اس میں شامل نہیں ہیں فقط تشیعوں کو دامنگیر ہیں وہ اندرونی طور پر اختلاف اندرونی طور پر انتشار اندرونی طور پر گروہ دڑے اور رکابتیں اور بیرونی طور پر دشمنیاں اپنے آج پہ پہنچی ہوئی ہیں یہ دشمنیاں اور ایک احساس ظاہر ہے جب ایک ملت پر اتنا دھباؤ پڑتا ہے اتنا اس کی اوپر فشار آتا ہے خانقہ اس پریشر کے نتیجے میں ہر ذین سوچتا ہے کہ رائے حل کیا ہے کیا ہوگا نتیجہ کیا ہوگا ہم کیا بنے گا ہمارا ہمیں کیا کرنا کیا چاہیے خب بعض لوگ جو سمجھ میں آتا ہے کوئی نہ کوئی کام کر دیتے ہیں اٹھ کے وہ بجائے خود ممکن ہے اور نقصان کا باعث بنتا ہو بعض وقت انسان رد عمل ایسا دکھاتا ہے کہ دشمن ہی یہی چاہتا تھا آپ کو دشمن چاہتا ہے کہ آپ ایک عمل انجام دیں اور اس کے لئے وہ میدان بناتا ہے ماحول بناتا ہے میدان ہموار کرتا ہے اور ہم بھی ناخاستہ طور پر دشمن کی ایمہ پر وہی کر دیتے ہیں جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ان گزشتہ سالوں میں بہت بے دردی کے ساتھ قتل عام ہوا ابتدا سے ہی فروری سے ہی شروع ہوا شاید جنوری سے ہی اور اب تک یا کہیں محرم سے شروع ہوا اور جاری ہے کوئٹا کے واقعات خصوصاً ہنگو کے واقعات کراچی کے واقعات اور باقی مختلف شہروں کے پارا چنار جو تازہ ترین حادثہ ہوا خب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور رائے حال کے طور پر ہر گروہ ہر حضب اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں لیکن قرآنی رائے حال دینی رائے حال سنت و سیرت معصومین سے رائے حال ہم کم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں عرض کیا ہے ہم نے مختلف مناسبتوں سے مومنین کی خدمت میں جہاں تک یہ آواز پہنچی ہے اور یقیناً نہیں پہنچی چونکہ مارے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں اپنی آواز لوگوں تک پہنچانے کا باہر کیف جتنا ممکن تھا عرض کیا ہے قرآنی راہ نجات کہ آپ دوسروں کا سہارہ ظالموں کا سہارہ نہ لیں ظالم آپ کو نجات نہیں دے سکتے بعض وقت تنگ پڑ کے انسان خود ظالم کی گود میں چلا جاتے کہ تو مجھے بچا اور یہ اس کے لئے بڑی آئیڈیل صورت ہوتی ہے کہ جب ظالم یہ دیکھے کہ میرا شکار میرا ہی سہارہ لے رہا ہے پناہ بھی میرے ہاں ہی مانگ رہا ہے اس صورت میں زیادہ حالت خراب ہو جاتی ہے کہ ابھی ہماری صورت یہ بنی ہوئی ہے اس وقت تک ہمیں یہ باور نہیں ہوا کہ مختلف سیاسی چیرے یا سیاسی پارٹیاں یا سیاسی گروہ یہ سب کے سب در حقیقت معمور ہیں مشرب ناب کے پہلے شمارے میں غالباً یہ آرٹیکل آیا تھا جو بعد میں تکرار نہیں ہوا ہونا چاہیے یہ مضمون خصوصاً یہاں اس موقع پر ہونا چاہیے تھا جو الیکشن میں دن تھے وہاں یہ اشارہ ہوا تھا اس آرٹیکل میں کہ پاکستان میں نہ آمریت ہے و نہ جمہوریت ہے جب سے پاکستان بنا ہے نہ آمریت آئیے و نہ جمہوریت اب آپ کہیں گے عید کے دن جمہوریت رہیے دس سال جمہوریت رہتی ہے دس سال آمریت رہتی ہے خب فوجی آتے ہیں یہ آمریت ہے الیکشن کے بعد پارٹیاں آتی ہیں یہ جمہوریت ہے نہ یہ دوخہ ہے ہمارے ساتھ نہ آمریت ہے نہ جمہوریت ہے اور پاکستان کا سیاسی نظام بھی نہ آمریت ہے نہ جمہوریت ہے آمریت و جمہوریت صدہا درجہ بہتر ہیں اس نظام سے عامر کہتے ہیں عامر کرنے والے کو معمور جس کو عامر کیا جائے وہ معموریت یعنی وہ فریضہ وہ ڈیوٹی جو لگائی جاتی ہے پاکستان میں حکمرانوں کی اور سیاسی جماعتوں کی ڈیوٹی ہے معموریت دی جاتی ہے کہ تم نے اپنے ملک میں شیطانی طاقتوں کے لیے یہ کرنا ہے خب ابھی آپ توجہ کریں آپ کے پرائم منسٹر صاحب گئے ہوئے ہیں حاج کے لیے وہاں سے اب اپنی حکومت کے لیے معموریت لے کر آئیں گے کہ کیا کرنا ہے ان کو فریضہ دیا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے خود سعودی عرب اپنی معموریت رکھتا ہے پورے خطے میں آگ لگانا یہ آل سعود کی معموریت ہے اس وقت دنیا اسلام میں جتنی آگ بڑک رہی ہے اس سب کی سب آپ کہیں کہ سعودی تیل سے وہ سعودی آگ سے وہ پیسے سے ساری آگ دنیا اسلام میں لگی ہے جہاں کہیں بھی مسلمان مرتا ہے اس خبیص نجس خاندان کا تعلق اس کے ساتھ ضرور ہوتا ہے آل سعود کا اور ہمارے جو حکمران ہیں یہ بہت شدید وابستہ ہیں ان لوگوں کے ساتھ اور یہ وابستہ ہیں شیعتین کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کو معموریت دی جاتی ہے ان کو کہ آپ نے اس پانچ سالہ میں پاکستان میں یہ کام کرنا ہے زیاء الحق کی ایک معموریت تھی کہ اس نے تمام پاکستانی بچے جوان عام لوگوں کو اس نے مجاہد بنانا ہے مسلح کرنا ہے اور ان سب کو افغانستان بیجنا ہے تاکہ ایک بڑا جہاد کرنا ہے انہوں نے یہ اس کی معموریت تھی اصل میں امریکہ کو ایک جنگ لڑنی تھی روس کے خلاف افغانستان میں لیکن امریکی سپائیوں کے ذریعے نہیں لڑنی تھی اس کو پاکستانی سپائیوں کے ذریعے سے لڑنی تھی اور وہ کام اس نے کیا مجاہدین یہ زیاء الحق کی معموریت تھی اس معموریت نے پاکستان کو تباہی کی راہ پر ڈالا پھر اس کے بعد دوسروں کی معموریت تبدیل ہوتی ہے یہ حالات کے تقاضوں کے پیش نظر زیاء الحق کے بعد جو حکومت آئی انہیں کہا گیا کہ بس وہ مجاہدین وہ کارٹ زائع ہو چکے ہیں سڑ چکے ہیں اب آپ نے طالبان بنانے ہیں اب توجہ کریں کہ طالبان سیکولر جماعت نے بنائی ہیں پیپرز پارٹی نے طالبان بنائی ہیں نصیر اللہ بابر کے بیٹے ہیں وہ یہ کہتے تھے یہ میرے بڑے پیارے بیٹے ہیں طالبان خب ان لوگوں نے یہ کام سیکولر جماعت جس کا اصلا مذہب سے یا دین سے اس طرح کا تعلق نہیں ہے نہ شعار ہے نہ تعصب ہے طالبان جیسے لوگ انہوں نے خونخار ان کو چونکہ معموریت تھی ان کو بھی معموریت دی گئی تھی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے فوجی کو معموریت تھی آپ نے یہ کام کرنا ہے اس کے بعد والے کو معموریت تھی آپ نے یہ کام کرنا ہے بعد والی حکومتوں کو معموریت پرویز مشرف کو علاق معموریت دی گئی کہ اب آپ نے باقیدہ امریکی فوج کے لیے میدان ہموار کرنا ہے نیٹو کو افغانستان اور پاکستان میں اتارنا ہے اور یہ معموریت ہے یہ معمور ہیں یہ ان کی طرف سے ان کو ذاتی مفادات تھوڑا تھوڑا ذاتی مفادات دیتے ہیں کوئی بڑا مفاد بھی نہیں دیتے اب توجہ کریں کتنی ان کے جو ڈیل ہے ڈرٹی ڈیل اپنی اسطلاح میں اس کو کہتے ہیں گندی ڈیل گندہ سودہ پلید سودہ کرتے ہیں ابھی کل کی خبر ہے کل بندر بن سلطان جو ان کا سیکیورٹی چیف ہے اس وقت وزیر الدفاع بھی ہے اور سیکیورٹی چیف ہے اور آئندہ متوقع پادشاہ ہے سعودی عرب کا عبداللہ کے بعد اگرچہ رسمی طور پر جانشین کوئی اور ہے لیکن قوی ترین طاقتوار ترین شخصیت یہ بندر بن سلطان ہے منحوس ترین انسان ایک مجسمہ فساد ہے یہ شخص تیس سال یہ امریکہ میں سفیر رہا ہے سعودی عرب کا تیس سال ریکارڈ ہے اس کا تیس سال سفیر رہا ہے اب اس کے بعد آ کر اس نے سعودی عرب میں کنٹرول سنبھالا ہے اور بہت طاقتوار ہے کل یہ گیا ہے روس اور جا کر پیٹن کو اس نے آفر کیے کہ سوریہ میں تم سوری حکومت کی بشار اسد کی مدد چھوڑ دو ہم تمہیں ڈالر دیتے ہیں ہم تمہیں ڈالر دیتے ہیں اس کے معاوضے کے طور پر اب دیکھیں کہ روس ابھی بھی ایک سپر پاور ہے اگرچہ طاقت ٹوٹ چکی ہے اس کی لیکن پھر بھی اپنی جگہ پر ابھی بھی ایک سپر طاقت ہے روس ایک سپر طاقت کو جا کر جا کر وہاں اس کو آفر کر رہے کہ تم سوریہ میں ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ اور سوریہ حکومت کی امداد چھوڑ دو ہم آپ کو مو مانگا پیسہ دیں گے بلینز ڈالر کی آفر کی ہے اس نے کہ ہم اتنا اسلح آپ سے خریدیں گے اتنی تجارت آپ سے کریں گے آپ کے ملک میں یہ یہ جو کمی ہے چونکہ روس اقتصادی بہران کا شکار ہے مشکلات ہیں اس کو اس نے کہا کہ ہم تیری ساری اقتصادی مشکلات حل کرتے ہیں ملکی اندرونی تو صرف سوریہ میں ہٹ جا پیچھے ہٹ جائے اب آپ کیا توجہ کرتے ہیں جو پیٹن جیسے امپرر کو جا کر آفر کر رہے ہیں بلینز ڈالر کی پاکستانیوں کو کن کوڑیوں میں خریدتے ہوں گے وہ پاکستانی حکمران کو کیا آفر کرتے ہوں گے وہ اس کو تو اتنی آفر کی ہوگی کہ تم پیپے کی فیکٹری لگا لو ادھر جدہ میں بس یہی تمہارے لیے کافی ہے آپ پیپے بناو آ کر ادھر تو اتنی آفر کافی ہوتی ہے پاکستان کے لیے آپ کو سعودیہ میں پان بیسنی کی اجازت دیتے ہیں ٹھیک ہے تم ملازمت دیتے ہیں آپ کو یہاں پر لیسنس دے دیتے ہیں آپ کو بس اتنی آفر کافی ہوتی ہے پاکستانی کے لیے خیانت کرنے کے لیے خب پیٹن نے اس کو صاف کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ تو توہین کی ہے تم نے یہ آفر کر کے ہماری بھئی کہ وہ ملہد کافر لیکن ان کے اس ڈرٹی ڈیل میں نہیں آیا وہ لیکن پاکستانی وہ جلدی اتراتا ہے عزیزان یہ توجہ رکھیں کہ سب کے سب یہ نہیں ہیں ہماری نجات کا ذریعہ نجات خدا ونطالہ نے قرآن میں نجات کے ذابطے بہت کھلے و واضح بیان کیے ہیں اور خود امتوں کو بتائیں کہ تمہاری نجات کے راستے تمہارے اختیار میں ہیں تم نے اگر نجات کی رہیں اپنا ہی تو نجات پا جاؤ گے لیکن تم اگر ظالموں اور قاتلوں کا سہارا لوگے کبھی بھی نجات نہیں پاؤ گے اس وقت ضرورت ہے بیداری کی ہوشیاری کی و توجہ کی کہ اس سختی سے نکلنا بہت ضروری ہے اور کوئی مشکل کام نہیں ہے عزیزان ہمارے دشمن مضبوط نہیں ہیں ہم کمزور ہیں ہم غافل ہیں ہم میں سلیکہ اس طرح کا نہیں ہیں آگاہی اتنی نہیں ہیں ہم بہت ہاشیم کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اصل کاموں کو چھوڑ کر ہم سائیڈ میں شخصیت پرستی گرو پرستی اور ان چکروں میں پڑ گئے ہیں ہم نجات ملت اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارا اس وقت زیادہ ہم و غم یہ ہے کہ ہماری جانیں بچائی جائیں جبکہ پاکستان میں خطرہ جانوں کو نہیں ہے یہ سن لیں یہ نقطہ پاکستان میں شیعہ کی جان سے زیادہ شیعہ کا مکتب خطرے میں ہیں ابھی میں اشارہ کروں گا عالمی بہران و خصوصاً مشرق وستامی حدف ان کا یہ نہیں ہے کہ شیعہ کی نفری کم کی جائے ووٹ کم کیے جائیں شیعہ کو تعداد اس کی کم کی جائے یا ختم کی جائے یہ نہیں ہے مقصد یہ کر سکتے ہیں ظاہر ہے کروڑوں کی تعداد میں ایک ملت اس کو کتنا یہ ختم کر سکتے ہیں ممکن نہیں ہے یہ کر سکیں اور مقصد بھی ان کا یہ نہیں ہے اس قتل و غارت سے مقصود یہ ہے کہ جانوں کا ان کو ڈراؤا دے کر جانوں کا ان کو خطرہ ان کے لیے ایجاد کر کے ان کے مکتب کو ان کے مذہب کو ختم کیا جائے اور یہی عالمی سازش ہے اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک عالمی پلان کا حصہ ہے پاکستان کے لیے الگ پلاننگ نہیں ہے لیکن پاکستان ذرخیز ہے پاکستان جلدی لیبر بن جاتا ہے پاکستان جلدی آسانی زمین اپنی دشمنوں کو دے دیتا ہے پٹے پہ دے دیتا ہے ابھی آپ جائیں یہ رحمی ارخان بھاولپور اور بھاولنگر اور یہ علاقے سارے چولستان یہ قرائے پہ دیئے ہوئے ہیں عربوں کو قرائے پہ دیئے ہوئے ہیں یہ عرب آتے ہیں شکار کے لیے اور کئی شکار کرتے ہیں یہ آپ کے پرندوں کا الگ شکار کرتے ہیں جنوروں کا الگ شکار کرتے ہیں انسانوں کا الگ شکار کرتے ہیں مردوں کا شکار کرتے ہیں بعض عرب چونکہ ہیں تو یہ بدویں شکاری بھی تو نہیں ہیں یہ آتے ہیں یاشی کے لیے تفریح کے لیے ان کو گن دے دیتے ہیں یہ مثلا اس کے سامنے چڑیا گار سے ہرن چڑیا گار کے ہرن دوڑنے کے قابل بھی نہیں ہوتے وہ بچارے اپاج ہوتے ہیں وہ ہرن ان کے سامنے کھڑا کرتے ہیں وہ ہرن ہل بھی نہیں سکتا کھڑے ہرن کو نہیں مار سکتا خفت مٹانے کے لیے اپنے نوکر کو مار دیتا ہے جو ساتھ اس کا سامان اٹھا رہا ہوتا ہے کتنے لوگ ابھی تک یہ مار چکے ہیں ان کی فائرنگ سے پاکستان کے مزدور مرے ہیں جو ان کا سامان اٹھانے کے لیے گئے ہیں اور بعد ہمیں پیسے دے دیتے ہیں اس کے خاندان کو کہ یہ لو پیسے لے اور لوگ بھی خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک عام آدمی مر گیا مثلا اور اس کے بدلے میں ہمیں کئی لاکھ روپیہ انہوں نے دے دیا یہ ایک شکار ہے دوسرا شکار یہ پاکستان کی ناموس کا شکار کرتے ہیں خواتین کو ناموس ہے یہ ہم سب کی ناموس ہے کسی بھی مذہب فرقے سے ہو پاکستان کی کوئی عورت یہ تمام پاکستانیوں کی ناموس ہے اور یہ لوگ اس کا شکار کرتے ہیں خب یہ ملک کا سارا حصہ انہوں نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے یہ عرب شکاریوں کے حوالے ہیں باقی سارا پاکستان امریکی شکاریوں کے حوالے ہیں امریکی شکاری لاہور میں ہیں امریکی شکاری اسلام آباد میں ہیں امریکی شکاری سرحد میں ہیں پورا پاکستان امریکی شکاریوں کو دیا ہوئے جو شکار کرنا ہے کر لو شخصیت شکار کرنی ہے کوئی ادارہ شکار کرنا ہے کوئی پارٹی شکار کرنی ہے اور وہ کرنے لگے ہوئے ہیں اپنے شکار کے اندر لگے ہوئے ہیں اور سب کو شکار کر لیا ہے انہوں نے اور وہ ڈٹھائی کے ساتھ پاکستان کی تظلیل میں وہ مصروف ہیں اب ابھی آپ نے دیکھا یہ ایبٹ آباد ڈراما جو ہوا تھا زلط امیز ترین حرکت جو ہماری فوج کے ساتھ ملک کے ذات کی گئی وہ ایبٹ آباد کا ڈراما تھا کہ وہ ملعون جو زندگی بھر پاکستان کی تباہی اس کی موت سے بھی پاکستان کو نقصان ہی وزلت ہی نصیب ہوئی اسامہ اور اس کے مردے نے بھی پاکستان کو زلیل کیا کہ ہماری اکیڈمی فوجی اکیڈمی کے دو سو میٹر ساتھ اس کا کمپاؤنڈ بنا کر وہاں ڈراما رچا کر پھر ساری دنیا میں انہوں نے تضحیق کی کہ یہ فوج ہے ان کے یہ ان کے اور اب وہ کمیشن رپورٹ آب ہی یہ کہ یہ سارے ملوث تھے اس میں انہوں نے پیسے لگے ہوئے تھے اور انہیں پتہ تھا یہ سب کچھ ڈراما ہو رہا ہے اب یہ ہمارے حکمران ہیں جنہوں نے مکمل طور پر ملک دوسروں کے حوالے اور ان کی ایماء پر ہیں پوچھنے جاتے ہیں کہ بتو کیا کریں اور کیا حکم ہے جس طرح یہ نوکر نوکر ماہ آپ لوگ دیکھیں نا آپ نے آپ کسی بندے کو بلاتے ہیں نا کہ گار میں آگے یہ جاڑو دو تو وہ جاڑو دیتا ہے پھر اس کے بعد سینے پہ آت رکھ کے کہتا ہے جی سار اور کیا حکم ہیں کرتے ہیں نا یہ آپ کے گھروں میں ہیں ماسیاں ہیں آپ کے گھروں میں نوکر آپ کے رکھے ہوئے تو یہ نوکر ماہ لوگ اسی طرح سے پوچھتے ہیں ایک کام کر کے اور سار اور کیا کریں ہم پھر سار اور حکم دیتے ہیں کہ ابھی یہ کام کرو پھر پوچھتے ہیں سار اور کیا کریں خدمت کریں سار بتائیں میں کر سکتا ہوں یہی حال ہمارے حکمرانوں کا اس سینے پہ آت رکھ کے ان سفیروں سے پوچھتے ہیں سر بتائیے اور کیا خدمت کر سکتے ہیں اور کتنا مول کم تباہ کر سکتے ہیں عالمی سازش جو اس وقت سوریہ جس کا مرکز ہے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے لیکن آج کے دن ضروری ہے اس کے طرف اشارہ کہ ایک بہت ہی پلید شیطانی منصوبہ عرصے سے بنا ہوا ہے مشرق وستہ جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے ہارٹ لینڈ یعنی دل زمین کا دل اور کئی وجوہات سے اس کو ہارٹ لینڈ کہتے ہیں یعنی یہ مرکزی زمین ہے مرکزی خطہ ہے مانوی لحاظ سے مذہبی لحاظ سے چونکہ جتنے عالمی مذاہب ہیں وہ سارے میڈلیس سے تعلق رکھتے ہیں میڈلیس مرکز ہے یہودیت مسیحیت اسلام اور باقی کچھ ختم ہو گئے ہیں لیکن جو موجود مذاہب ہیں اس وقت بڑے ان کا مرکز یہ ہارٹ لینڈ ہے میڈلیسٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ انرجی کا مرکز یہی ہے اس وقت دنیا میں سنتی انرجی تجارتی انرجی وہ یہی سے دریافت ہو رہی ہے گیس اور پٹرولیم سارا یہی سے نکل کر دنیا میں استعمال ہو رہا ہے جو لوگ جو ملک تیل نکالتے ہیں ان کی اپنی ضرورت نہیں ہے تیل کوئیت جیسا ملک جس کو چند بیرل کافی ہیں روپنی ڈیلی ضرورت کے لئے لیکن تیل بہت زخیرہ بہت زیادہ ہے اس کے پاس قطر کے پاس دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جس کے پاس گیس کے زخائر موجود ہیں جو دو سو سال تک قطر اگر روزانہ پوری کپیسٹی کے ساتھ گیس اپنی نکال کے بیجتا رہے دو سو سال تک گیس نکلتی رہے گی اس ان ممالک کی خوب یہ انرجی کے بیش بہا خزانے یہاں پر موجود ہیں اور یہ ان کو ضرورت ہیں تیسرا یہ کہ انہوں نے میڈلیسٹ کے ذریعے سے دنیا اسلام کو کنٹرول کرنا ہے چونکہ اسلام کی مرکزیت خوبظہر ہے میڈلیسٹ کے اندر موجود ہے اس خطے کے اوپر نظریں ہیں کہ یہ خطہ جس کے پاس ہوگا عالمی حکومت اسی کی ہوگی توجہ کریں آپ ایک عالمی حکومت کا نظریت شیعہ کے پاس ہے مہدویت یہ عالمی نظریہ یہ حکومت ہے الہی نظام حکومت ہے اور ایک عالمی حکومت کا ان کے پاس ہے جو انہوں نے شیطانی منصوبہ بنایا ہے اس شیطانی منصوبے کے مطابق یہ آخری نبارد ہو رہی ہے آخری جنگ ہو رہی ہے عالمی حکومت کے لیے اس نبارد کا نام انہوں نے عبری زبان سے لیا ہے تاریخ اس وقت عربی صلفیت اور غربی صلفیت دونوں مل کر یہ جنگ لڑ رہی ہیں صلفی ان لوگوں کو کہتے ہیں ان مذہبی لوگوں کو کہتے ہیں جو اسلاف گزشتہ مذہبی نسلوں کے پیروکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مثلاً عربی جو صلفی ہیں پاکستان میں صلفیت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے یہ تکفیری گروہ جو اپنے علاوہ سب کو کافر اور واجب القتل سمجھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلی نسل یعنی رسول اللہ کے بعد جو پہلے لوگ آئے تھے مسلمان پہلی نسل وہ ٹھیک ہیں ان کے علاوہ باقی سب بدتی ہیں باقیوں نے اسلام کو مثلاً چھوڑ دیا یا اس میں اور چیزیں ڈال دیں اس میں باقی چیزیں خالص اسلام ان کے پاس ہے یہ جو پہلی نسل ہے اسلام کی رسول اللہ کے بعد جو پہلی نسل تھی لہٰذا ہمیں ان کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس سسٹم کی طرف اور اس زمانی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اب بھی آپ دیکھیں پاکستان میں بچوں کے نام بھی یہی رکھتے ہیں اس نسل کے نام ہنزلہ طلحہ اور اس طرح کے اسامہ معاز اس طرح کے نام تاکہ اس نسل کو زندہ رکھیں ابھی وہی جو اس نسل کے تیور تھے جو ان کے افکار تھے بقیدہ یہ متعلیہ ہوا ہے اس کے اوپر اور سٹریٹیجی بنی ہے اس کے اوپر حمید گل جیسے سٹریٹیجسٹ انہوں نے بیٹھ کر انہوں نے یہ کام کیا ہے نسیم حجازی ایک عدیب کے طور پر اس نے یہ کام کیا ہے کہ سلفیت کو اس نے افسانی کے رنگ میں زندہ کیا ہے جس کے ڈرامے آپ بڑے شوق سے دیکھتے تھے تلوار ٹوٹ گئی اور آخری چٹان اور فلان فلان کہ وہ ساری سلفیت تھی جو ان ڈراموں میں زندہ ہوئی فلمائی گئی اور ان کو اتنا خوبصورت اٹریکٹیو بنایا گیا کہ آج کا یہ بچہ ڈیجیٹل بچہ اس کو بھی شوق چڑھا کہ میں یہ کمپیوٹر اور یہ مثلا یوکے میں اس نے یہ ڈرامے پڑھے نسیم حجازی کے رول اس کو بتایا چونکہ وہ افسانوی رنگ دیا گیا اس سلفیت کو کہ یہ در حقیقت بڑے عظیم لوگ تھے بڑے فراوان لوگ تھے کہ یہ سارا پینل جو اس وقت یہ دفاع پاکستان کونسل کے نام سے جمع ہوا ہے کہ اصل میں دفن پاکستان کونسل ہے یہ پاکستان کو دفن کرنا ہے اس کونسل نے یہ وہی زیالحق کے باقیات ہیں یہ اس پلان کا حصہ ہے عالمی پلان کا یہاں پر عالمی طور پر یہ سلفیت اس قسم کے افکار رکھنے والے کہ ہم نے نسل اول کو اسلاف کو زندہ رکھنا یہ نہیں مانتے اہل سنت کو بھی نہیں مانتے یہ لوگ ابو ان امام ابو انیفہ امام مالک ان میں سے کسی کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ بھی بیدتی ہیں ان کے بھی مخالف ہیں یہ جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں حدیث کی اور فق کی مجتحدین ان کو بھی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ سب بیدتی ہیں ان کی کتابوں کو پھینکتے ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑو ان کو وہ صرف وہی اسلاف پہلی نسل جو تھی ان کے علاوہ کسی کی بات نہ کرو جو انہوں نے کیا وہ اسلام ہے باقی سب نے جو کیا وہ بیدتیں ہیں ادھر سے مغرب میں عیسائی صلفیت پیدا ہوئی ہے عیسائی صلفیت ہو وہو یہی صلفیت ہے ان کے ہاں بھی انہوں نے کہا کہ صلیبی عیسائی جو تھے وہ اصل خالص عیسائی وہ تھے جنہوں نے صلیبی جنگیں لڑی ہیں باقی بیدتی عیسائی ہیں اس صلفیت عیسائی صلفیت کے ہاں بھی سب کافر ہیں کیتھو لے کافر ہیں ان کے نزدیک یہ ارثڈکس یہ ارمینین اور یہ سارے ان کو کہتے تھے یہ کافر ہیں یہ مسیحیت کی نکتہ انہوں نے کہا سے بھی کافر ہیں کیونکہ بیدتی ہیں یہ خالص عیسائیت وہ ہے جو صلیبی عیسائیت تھی جن کا حدف اور اس زمانے میں ایک کتاب ہے یہ ایک خاتون نے لکھی ہے اس نے جنگ برائے خدا کے نام سے وارفار اللہ کرن آرمسٹرانگ نے لکھی ہے اس میں کچھ اس نے ٹچ دیا ہے اگر موقع ملے اس کتاب کا ابتدائیہ اگرچہ اس نے اپنے حدف کے تحت لکھی ہے وہ کوئی اتنی قابل بھروسہ کتاب نہیں ہے لیکن ابتدا میں اس نے بعض پادریوں کے اقوال لکھے ہیں حیران کن اقوال ان پادریوں کے ان پادریوں کے اقوال ہیں کہ وہ اسلام کو معاذ اللہ شیطانی مذہب کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا میں جب تک یہ مذہب موجود ہے امن نہیں ہوگا اس مذہب کو مٹانا ضروری ہے یہ ان پادریوں کے افکار تھے جن کو آج کا مسیح اسلاف سالے کہتا ہے کہ ان کے افکار زندہ کیے جائیں ان افکار کو انہوں نے سوچی ہے اور اس نبارت کیلئے جب تک چونکہ اسلام کی طاقت بھی مشرق وستہ ہی ہے مشرق وستہ مرکزیت ہے قابا یہاں پر ہے مسید الکسہ یہاں پر ہے ایک پلاننگ کے تحت انہوں نے اسرائیل آباد کیا یہاں پر تاکہ آہستہ آہستہ وہ اپنا حدف یہ مسیحیت سلفیت اپنا حدف حاصل کرے و تیسرا طبقہ یہ سرمایہ داری نظام ہیں جو اس وقت موجود ہے چونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں یہ انرجی کی خاطر اور سیاسی مقاصد کی خاطر یہ تین گروہ اس وقت مل کر انہوں نے اپنی گمان کے مطابق اپنی تھیوری کے مطابق یہ آخری نبارت ہے جو سوریا میں ہو رہی ہے یہ فائنل جنگ ہو رہی ہے ان کی اس جنگ کا نام انہوں نے رکھا ہے آرمگیڈن آرمگیڈن عبری لفظ ہے اس ٹیلے کو وہ کہتے ہیں جو سوریا میں ہیں وہ ٹیلہ جہاں پر ان کے مذہب کے مطابق حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا اور مسیح آ کر جنگ لڑیں گے اور ان کی تعلیمات کے مطابق ایک جھوٹے نبی اور اس کی قوم کو وہاں شکاست دیں گے اور اس کے بعد تمام یہودی عیسائی ہو جائیں گے یہ ان کا نظریہ ہے تمام یہودی عیسیٰ کے ہاتھ پر تسلیم ہو جائیں گے اور سارا جہان عیسائی ہو جائے گا اور اس کے بعد کامیابی وفتہ ان کی ہوگی یہ سلفیت ہے عیسائی سلفیت ہے جس نے اپنا نظریہ لے کر یہ جنگ شروع کی ہے خوب ابھی سوریا کے اندر یہ دونوں سلفیتیں جمع ہو کر اور امریکی اور فری میسنز کے جنڈے کے نیچے یا ان کی تقویت کے ساتھ اور عرب جاہلوں کی مدد سے یہ اس جنگ میں شامل ہیں اب توجہ کریں اسلامی نکتہ نگاہ سے یہ فائنل جنگ نہیں ہے یہ نہیں ہے نبارد آخر لیکن یہ فیصلہ کن جنگ ضرور ہے بہت اہم جنگ ہے اس جنگ میں جو فیصلہ ہوگا آیندہ مشرق وستا جہان اسلام کا مسکم اسی کے اختیار میں ہوگا اس لئے یہ پورا زور ہے دونوں طرف سے مکمل طاقت کے ساتھ یہ جنگ شروع ہے ایک طرف سے شیطانی طاقتیں جنہوں نے عرب و غرب و تمام دنیا کو اکٹھا کر لیا ہے کہ جو اس میدان کے اندر ہیں وہ بہت کم ہیں ان کی تعداد لیکن الحمدللہ چونکہ خدا ان کے ساتھ ہے وہ اللہ کے قانون کو جانتے ہیں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ حضرت تعلوت نے جب جالوت جیسے ظالم کا مقابلہ کیا تو جالوت کی عظیم فوج کو دیکھ کر تعلوت کی فوج ڈر گئی تعلوت کی فوج کیا تھی یہ میں نے جوانوں کے سامنے عرض کیا ہے آپ بھی سن لیں تعلوت بہت تاریخی قصہ قرآن نے ذکر کیا تعلوت کی فوج تعلوت ایک چرواہ تھا بے روزگار لڑکا جوان گمنام ایک فقیر گرانے کا بڑے خاندان کا نہیں تھا ایک عام سے گرانے کا لڑکا چرواہ بیڑ بکریاں چراتا تھا اور اس نے بنی اسرائیل کے آزادی کے لیے ایک گروہ بنایا اور گروہ بھی وہی اسی بستی کے جو لڑکے اس کے ساتھ تھے ان کا بنایا اس نے ان لوگوں کے پاس نہ مال نہیں تھا ننگے پاؤں اور ننگے سر یہ گروہ بنا اور یہ گروہ پھر نکلا اتھیار بھی نہیں ہے ان کے پاس ڈنڈے اور پتھر انہوں نے لیے جنگ لڑنے کے لیے اور پھر ان میں تقسیم بھی ہوتی گئے لوگ پہلے وڈیروں نے اپنے لوگ الگ کر لیے پھر اس میں جو لالچی تھے جو پیٹو قسم کے لوگ تھے وہ الگ ہو گئے چونکہ تعلوت کے پاس کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا دیا ان کو کہا یہ نہر سے بھی پانی نہیں پینا پیاسی فوج نے خب کچھ نہیں تو وہیں سے کہا کہ چھوڑو یہ تعلوت فائدہ نہیں ہے جو پانی نہیں پینے دیتا یہ اور کیا پھر دے گا ہمیں لہٰذا کرتے کرتے بالکل ایک چھوٹا سا گروہ رہ گیا توجہ کریں لڑکے جوان و نوجوان ننگے پاؤں ننگے سر اور ہاتھوں میں ڈنڈے اور پتھر اور مقابلہ کرنے جا رہے ہیں سپر پاور کا جو ہی اس کے سامنے کھڑے ہوئے جا کر تو ان میں سے انہوں نے کہا جالوت کی مقابلے کی طاقت تو ہمیں نہیں ہیں جالوت کی فوج دیکھو اور ہمیں دیکھو کوئی تناسب ہی نہیں ہے واپس چلو کہا کہ یہ دھوکہ ہوا ہے ہمارے ساتھ تعلوت کے گروہ میں دو لڑکے تھے بائی تھے زیرن دونوں انہیں یقین تھا اللہ کے لقاء اللہ پر انہوں نے قانون خدا وہاں پر نعرہ لگایا قانون خدا کہ خدا کا قانون یہ نہیں ہے کہ سپر پاوریں سپر طاقتیں غالب آتی ہیں خدا کا قانون یہ ہے کہ جن کو اللہ پر بروسہ ہو وہ چھوٹے گروہ اکثریت پر غالب آ جاتے ہیں اذن خدا سے اور اس کے بعد وہ جم کے لڑے وہ گروہ لڑکے ڈنڈوں سے اور پتھروں سے اور حضرت داود اس وقت یہ داود جو نبی باد میں بنے یہ داود نوجوان تاود کے سپائی کے طور پر اور اتھیار کیا تھا غلیل تاود کے آدمی غلیل تھی اور بڑا ماہر نشانہ باز اور یہ بچہ چھپتا چھپاتا جھاڑیوں کے پیچھے اس نے کسی اور کو شکار نہیں کیا جالود کی تاک میں تھا یہ جو کمانڈر انچیف تھا اور جا کر جالود کو ڈھونڈ لیا اور اتنے فاصلے پہ جا پہنچا کہ پہنچ سکے اس کا پتھر لیکن جب اس نے جالود کو دیکھا تو پریشان ہو گیا داود کیونکہ جالود پورا لوہے کے لباس میں ڈھوبا ہوا تھا اب غلیل کا پتھر کیسے لوہے پر لگے گا وہ غلیل کا پتھر بھی آپ کو دے چھوٹی سی کنکری ہوتی ہے اس سے اب کیسے جالود کو مارے اب مہارت دیکھیں داود کی نفسیاتی اور آسابی طور پر مضبوطی کی جنگ میں ادھر نیزے اور ہاتھی اور گوڑے اور تلواریں اور پیادہ فوج اور سوار فوج اور بکتر بند اور فضائیہ اور بہریہ اور سب کچھ اور ادھر ڈھنڈے اور پتھر اور ایک لڑکا اور کتنا وہ لڑکا اپنی اوپر مسلط تھا گبرات نہیں تھی اس کے اندر اور اس نے جا کر جالود کو جو نشانہ لیا دیکھا کہ جالود کا پورے جسم پر لوہہی لوہہ ہے خود جنگی زیرہ جنگی ہاتھ پوں کوئی ایسا خالی نہیں ہے جہاں وار کرے اور اس کو ایک جگہ سے تھوڑی سے یہ کنپٹی خالی نظر آئی کنکری کی مقدار میں وہیں نشانہ لیا اس نے دعود نے نشانہ لے کے اور پتھر مارا اور اس کو ٹھیک کنپٹی پہ جا کے لگا وہیں ڈیر ہو گیا وہ اور اس طرح خدا نے انہوں نے اعلان کیا کمانڈر مارا گیا ہے فوج ساری بھاگ گئی اور خدا ونطالہ نے وہ فتح وہ کامیابی بنیاد قرار دی عظیم مملکت حضرت سلیمان کے لیے کہ جس میں زمین و ہوا تسخیر ہو گئی ان کے سامنے ایک گروہ کی جہاد و جانفشانی کے ذریعے عزیزان یہ قرآن نے یہ واقعات کیوں ذکر کیئے ہیں اس لیے نہیں ذکر کی کہ تعلوت کا واقعہ قبرستانوں میں پڑھو اور مردوں کو بخشواؤ تعلوت کے ذکر سے مردے بخشے جاتے ہیں نا تعلوت کے ذکر سے یہ چلتی پھرتی لاشوں میں جان آجاتی ہے ان لاشوں میں جان ڈالنے کے لیے ان کو قانون خدا سکھانے کے لیے کہ کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن قصیرتن بے اذن اللہ اور یہی قانون سوریہ میں اس پر عمل ہو رہا ایک فیعہ ایک قلیلہ ایک گروہ بہت چھوٹا سا گروہ تمام عرب و غرب کے مقابلے میں قائم ہے اور الحمدللہ روز بروز آپ سن رہے ہیں کہ خدا وانتالہ نے عظیم کامیابیاں عطا کی ہیں اور انقریب انشاءاللہ آپ آخری بشارت سننے والے ہیں کہ یہ شیطانی لشکر انشاءاللہ نابود ہوگا یہ ابراہ کا لشکر ابراہ سمیت لا نابود ہوگا ان کے لیے یہ انشاءاللہ آخری نبارد ہی ثابت ہوگی اگرچہ ہمارے نکتہ نگاہ سے آخری نبارد اس وقت ہوگی جب صاحب اثر انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور عالمی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے سیناریو اس کا کہ در حقیقت چاہتے کیا ہیں کہ اسلام اور اسلام بھی کون سا اسلام وہ اسلام جس کی زمام تشیعو امامت تشیعو کے پاس ہے انقلاب اسلامی کے بعد تشیعو مغلوبیت سے نکل کر امامت کے پوش پر آ بیٹھا ہے تشیعو پہلے فرقہ تھا اور فرقہ بھی دبا ہوا فرقہ تھا امام خمینی نے آ کر تشیعو کو اپنا اصلی مقام دیا کہ تو فرقہ نہیں ہے اور تیرا کام فرقوں کے ساتھ جنگ کرنا نہیں ہے بلکہ تیرا کام ساری امت اسلام کی رہبری و امامت کرنا ہے اس امامت تک تک تو نے پہنچنا ہے اور انشاءاللہ بہت قریب ہے وہ وقت کہ اب تشیعو اپنی امامت کے منصب کے بہت قریب جا پہنچا ہے انشاءاللہ لیکن عزیزان ہمیں اپنے علاقے میں اپنی خطے میں اس بیداری کو عام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں اس بیداری کی اشہد ضرورت ہے کہ ہم پیچھے ہیں تشیعو کی پشرفت کے ساتھ ساتھ آگے نہیں جا رہے ہیں کہ یہ نہ ہو یہ فیصلہ کن مارکہ فتح بھی ہو جائے سار بھی ہو جائے اور ہم اپنے چکروں میں یہاں پڑے رہے ہیں اس لئے یہ سب کا فریضہ ہے کہ آگاہ ہوں و آگاہ کریں اور الہی قانون سے آگاہ کریں ہم بھی نجات پا سکتے ہیں قرآنی طریقوں سے اور ملے گی انشاءاللہ نجات پاکستان میں بھی تشیعو سرخرو ہوگا سربلاند ہوگا اور خدا ونتاللہ پاکستان کو بھی انشاءاللہ امن کی سرزمین قرار دے گا اور اس سرزمین پر بھی انشاءاللہ تمام پاکستانی شیعہ ہو یا سنی ہو تمام برادران اتحاد و وحدت کی ضرورت ہے اشہد ضرورت پاکستان کے اندر اس اتحاد و وحدت کی ہے یہ وقت نہیں ہے رہبر معظم نے اس گزشتہ سال میں دو بہت عظیم فتوے دیئے ہیں دو دفعہ ایک یہ کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا کسی بھی عنوان سے حرام ہے کسی بھی عنوان سے اور ایک تفرقہ ڈالنا کسی بھی عنوان سے یہ جائز نہیں ہے اس وقت بیداری پورے جہان اسلام میں عام ہو رہی ہے اگرچہ شیعاتین اس میں گبرا رہے ہیں مصر میں جو کچھ ہوا ہے بہت ہی عبرتناک ماجرہ ہے مصر کا مصر سو سال سے اسلامی تحریک مصر میں جاری تھی اور جب مصریوں کو موقع ملا اسلامی نظام مسلمون جو مادر جماعت ہے جماعت اسلامی وغیرہ اس کے فرزند ہیں بچے ہیں جماعت اسلامی خود پاکستان میں اس وقت امامت جماعت اسلامی کے پاس ہے جتنی مذہبی جماعتیں ہیں شیعہ و سنی سیاست جو کر رہے ہیں مذہبی جماعتیں یہ اصل میں جماعت اسلامی کی پیروکار ہیں جماعت اسلامی نے ایک سیاسی اسلامی سیاست کے نقشہ بنایا ہے تمام شیعہ سنی اسی کے بیچے جا رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے پارلیمیٹ میں پہنچ کر صالحین کی پارلیمیٹ بنائیں اور صالحین کی جمہوریت اور صالحین اور ابھی تک ساٹھ سال سے جماعت اسلامی صالحین پارلیمیٹ میں نہیں پہنچا سکی اور جو صالحین پارلیمیٹ میں پہنچاتی ہے وہ غیر صالح ہو کر وہاں سے بہر نکل آتے ہیں چونکہ بیجتے اور ہیں نکلتا وہاں سے کچھ اور ہے اور یہی سیاست اب دوسروں نے شروع کر دی ہے یہ جماعت اسلامی یہ بچہ ہے یہ اخوان المسلمین جو سو سالہ جماعت ہے سو سالہ کوششیں اس کی ہیں سو سالہ تحریک کو خدا نے موقع دیا کہ وہ فرعون اس نے مبارک گرا لیکن انہوں نے ایک دن بھی اسلامی نظام کا نام نہیں لیا تعجب کی بات ہے پھر جمہوریت کے چرچے کی یہ انہوں نے اور امریکہ کے دوکھے میں آئے اسرائیل کے ساتھ اپنے ساز باز باقی رکھی مقاری کے ساتھ اور مرسی اور اس کی جماعت نے سوریہ کے فتنے میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے اس کو جہاد کہا ہے اور تمام سورین عوام اور آرمی انہوں نے سب کچھ سوریہ میں بیجنے کی کوشش کی اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے چونکہ تنہا سوریہ تھا جو اسرائیل کے مقابلے میں آخری مورچہ تھا اور حزباللہ کا پشتیوان سوریہ تھا ان سب نے مل کر سوریہ کو گرانے کی کوشش کی حکومت کو وہاں پر خود اس کا شکار ہو گئے جو اصل ماجرہ مصر میں ہوا ہے وہ یہ کہ آرمی نے آرمی تین ملکوں کے اندر آرمی ایک جیسی آرمی ہے چونکہ تینوں ملکوں کی آرمی کی ٹریننگ ایک جگہ ہوتی ہے تینوں ممالک کے آرمی کے اکیڈمی ایک ہے ترکی مصر اور پاکستان ایک اکیڈمی میں یہاں اس آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے ایک جیسی ذہنیت ہے ان کی تینوں ملکوں میں آرمی کو بڑی طاقت حاصل ہے اور ایک جیسے مشابہ حالات ہیں ابھی ترکی میں سابقہ چیف آرمی کو سزا ہوئی ہے عمر قید کی سزا پاکستان میں سابقہ چیف ابھی جیل میں ہے خب اسی طرح مصر میں سابقہ چیف وہ بھی زیر اطاب ہے لیکن ایسے نہیں کہ جیل میں ہو حسنی مبارک خود سابقہ آرمی سے ہی تھا اور ابھی اس پر بھی کیس چل رہا ہے اصل طاقت آرمی ہے یہ جو کچھ پرویز مشرف کو جو کیا جا رہا ہے ٹرائل کیا جا رہا ہے یہ جونیگ اس کو پھانسی لگا دیں گے یا نہ یہ اس کو بری کرنے کے لیے کہ اس نے بڑے بڑے جو جرم کیے ہیں عدالت کے تھرو اس کو کہیں گے کہ یہ بے گناہ ہے یہ اس کی بے گناہ ہی کے لیے ہے تاکہ یہ اپنا کام جاری رکھیں جو کچھ انہوں نے گند کیا ہے پاکستان کے اندر اس کو دھونے کے لیے یہ سارا انہوں نے ڈراما رچایا ہوئے وہ یہی ترکی میں ہو رہا ہے یہی کچھ مصر میں ہو رہا ہے اصل طاقت آرمی ہے یہ آرمی ان کو جب ضرورت ہوتی ہے دہشتگردی کی یہ اسلامی مجاہدین کی سرپرستی شروع کر دیتے ہیں اور جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ ان کو سرکوب کرتے ہیں دہشتگرد قرار دیتے ہیں چونکہ اوپر کنٹرول ایک ہے ان سب کے اوپر خب انہوں نے مصر میں کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا کہ ہم نے اتنی حد تک اس اسلامی جہادی تنظیمیں رکھنی ہیں جتنی ہمارے کنٹرول میں ہوں مرسی نے آ کر آرمی کو بائی پاس کر کے الگ سے فورس بنائی اور فورس بنا کر اس نے سوریہ کے اندر فوج بیجنا شروع کی سعودی عرب کو کھٹکا ہوا کہ یہ مستقل فوج بننا شروع ہو گئی ہے چونکہ ابھی سوریہ میں جو کچھ ہو رہے وہ کنٹرول ہے سعودیہ اور قطر اور ان ترکی کے اندر ہے لیکن مرسی نے اخوان المسلمون سعودیہ کی ناپسندیدہ جماعت ہے چونکہ اخوان المسلمون یہ قبول نہیں کرتے سرپرستی آل سعود کی سیاسی طور پر پیسہ ان کا لیتے ہیں لیکن سرپرستی نہیں مانتے اس لئے یہ چاہتے ہیں کہ یہ گروہ جو سعودیہ کے اندر ہے اب بھی بندر بن سلطان یہی شخص جو بڑا خبیس انسان ہے یہ بہت بڑا خبیس انسان ہے یہ نیو القائدہ بنا رہا ہے حضباللہ کے مقابلے کے لئے ایک عالمی اسلامی فوج تیار کر رہا ہے حضباللہ کے سٹائل پر ہی تیار کر رہا ہے یعنی وہی ٹریننگ ہو حضباللہ ہے تو سوریہ میں ان کی فوج ہو کہ بعد میں ممکنے اس کا نام جندلہ رکھ دیں یہ یا اس طرح کا عنوان یہ نیو القائدہ بندر بن سلطان ڈیزائن کر کے اس کو حضباللہ کے مقابلے کے لئے تیار کر رہا ہے مرسی نے اس میں یہ کام کیا کہ اخوان المسلمون کے لئے صرف اس پوائنٹ پر آ کر ان میں اختلاف ہوا انہوں نے آپس میں پہلے بات چیت کی لیکن بہت آگے نکل چکے تھے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ حماس جو عرصہ دراز سے ایران کے زیر اثر تھی اور حماس کی بقاہی رہین تھی انقلاب کے اور ایران کے ان کو مالی مدد اور ہر طرح کی حزباللہ کی طرف سے حماس کو ملی لیکن اس موقع پر حماس نے بھی آ کر اور اس کے بعض لیڈروں نے خیانت کی مرسی کے ساتھ مل کر اور انہوں نے یہی سوریہ کے اندر جہادی عمل شروع کیا اپنے بقول اور اس کو آگے بڑھانا چاہا اور ابھی مرسی کی اوپر جو کیس چلا ہے وہ حماس کے ساتھ ساز باز ہے واقعا حماس اور مرسی دونوں آپس میں متفق ہوئے حماس نے ایران کی طرف پشت کر دی کہ ہمیں نہیں چاہیے بارکہ اب دوبارہ مافیا مانگنا شروع کر دیا انہوں نے جب دیکھا کہ وہ ختم ہو گیا وہ مرسی کہ اسلام کا وہ حصہ وہ سیاسی اسلام تشیع جو تاغوتیت کے لئے شیطانی سسٹم کے لئے خطرناک ہے اس کو سرکوب کیا جائے اور شیعہ کو روایتی تشیع رسوماتی تشیع جو تاریخ میں رہا ہے دبا ہوا گمنام کسی کو پتا بھی نہ ہو کہ یہ تشیع نامی بھی کوئی ہے لیکن شعور کی اس طرح سے کمی ہے وہی آلت جو پاکستان کی ہے تقریبا مشابع عراق میں ہے اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ابھی بھی ان کو شدید مسائل کا سامنا ہے اگر حکومت میں رہ کر بھی تشیع کی حفاظت نہیں کر سکیں گے پھر کب کریں گے یہ لوگ عراقی کب پاکستان میں تو ہے نہیں ہے طاقت نہیں ہے شیعہ کے پاس لیکن ان کے پاس تو حکومت ہے جب حکومت ہے تو پھر کیوں یہ کچھ ہو رہا ہے یہ جو جیلوں سے پوری دنیا میں پانچ تقریبا کل مجموعی طور پر پندرہ جیلیں ان پر اٹیک ہوئے جن میں سے گروپ نکلے ہیں کہیں پانچ کہیں سات لیکن تین یا پانچ جیلوں میں سے بڑی تعداد میں اور ابھی پاکستان کی کراچی جیل اور اس طرح کے چند بڑی جیلیں جہاں پر مذہبی جنونی ہیں لشکر جنگوی سپاہ صحابہ اور اس طرح کے جو ہیں ان سب کو آزاد کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ڈراما ہے کہ جیل پر حملہ ہوتا ہے اور آپ دیکھیں تیس گاڑیوں پر فوج آتی ہے جیل پر آکر اٹیک کرتی ہے تالہ توڑتے اندر جاتے ہیں روح افضاء شربت پیتے ہیں جتنے قیدی ان کو لے جانے تھے وہ پہلے ہی تیار بیٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے جانا ہیں یہاں سے اور آسانی سے شیئر کے سنٹر سے اور سنٹرل جیل سے لے کر ایجنسی میں واپس چلے جاتے ہیں خب یہ ملک ہے اور یہ ملک کے حکمران ہیں اور یہ روسیہ جن سے ہم امیدیں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مملکت ان کے پاس ہے پاکستان کا مرکزی رول ہوگا اور ہو رہا ہے ظاہر ہے ابھی ہمارے پرائیم منسٹر حاج کر کے آئے ہیں تو مزید معنویت لے کر آئے ہیں اب خدا خیر کرے کے اور کیا ہوگا پاکستان میں تازہ ترین جو ان کو اب ہدایات ملی ہیں باہر کے پھر بھی اللہ کا سہارہ بروسہ ہے گبرائی نہیں قرآن مجید نے نہ ہی کی ہے عزیزان گناہ قرآن نے جو گناہ ذکر کی ہیں وہ صرف یہ غیبت اور حلال و حرام یہ کھانا پینا ان میں نہیں ہے گناہ عزیزان ہم نے مائے رمضان گزارا ہے گناہ اسے توبہ کی ہوئی ہے اب نہ کریں گناہ قرآن جو گناہ ذکر کرتا ہے ان میں سے ایک کیا ہے کمزوری مت دکھو کمزوری دکھانا گناہ ہے جرم ہے گبرہ مت نہ گبرہ گبرہ گناہ ہے ایک گبرائی قوم گناہ کر رہی ہے گبرہ مت تم برطر ہو تم فاتح ہو گبرہ و کمزوری مت دکھو تم عزیزان اگر سوریہ میں شرق و غرب اکٹھا ہو گیا ہے حضب اللہ کے مقابلے میں حضب اللہ پاکستان کے ایک زلے کے مومنین کے برابر ہے زلہ لاہور کے مومن لبنان کے سارے شیعوں سے زیادہ ہیں جب اتنا قلیل گروہ شرق و غرب کے مقابلے میں عرب و عجم کے مقابلے میں قائم و برقر آرہے عزیزان آپ پانچ کروڑ ہیں پاکستان میں آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اپنے پاکستان کو بھی بچائیں گے پاکستان کے مسلمانوں کو بھی بچائیں گے شیعہ سنی کی حفاظت کرنی ہے اور یہ قربلائی ہی کر سکتے ہیں حسینی ہی کر سکتے ہیں جن پر گبرات تاری ہوگئے یہ اس گبرات کو اتار نا ہے اور خود ہمت کرنی ہے اور خود میدان سنبھال نا ہے اپنی حفاظت اپنی ملک کی حفاظت اپنی قوم کی حفاظت ملک ایحاد بن نسلہ کوئٹہ میں بڑا دلخراش واقعہ ہوا ہے پولیس پہلے مسافرین کوئٹہ میں قتل ہوئے ہیں بے گناہ اور پھر اس کے بعد پولیس جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا دیکھیں خیانت ہے بہت عالی سطح کی خیانت ہے پولیس لائن چھونی میں ہے وہاں پر اور وہ اتنا مضبوط قلعہ بنایا ہے چونکہ کوئٹہ میں سرکاری محکموں نے صرف اپنی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے عوام کا کچھ بھی نہیں کیا ہوا انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے کئی کئی بیریئر لگائے ہوئے ہیں سکیورٹی دنیا کی ٹاپ کلاس سکیورٹی کے لیے جو بعض ماہرین نے ہمیں بتایا ہے کہ جہاں بہت ہی مثلا ایک کلاس سکیورٹی ہائی کلاس سکیورٹی جو ہوتی ہے وہاں پر پانچ بیریئر یا پانچ لیول کی سکیورٹی ہوتی ہے کہ پہلے مثلا آپ کو یہ چیز پہلے بلاک رکھ دیں پھر تاریں لگا دیں پھر پیچھے کوئی اور پیچھے آخری نفری کھڑی کریں پانچ سٹیپ ہوتے ہیں بیس سٹیپ کی سکیورٹی دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی صرف کوئٹہ میں ملے گی آپ کو کہ جہاں پر بیس بیس سٹیپ بنائی ہوئے ہیں انہوں نے اپنی افاظت کے لیے سکیورٹی کے یہ جہاں واقعہ ہوا ہے وہ اس قسم کا علاقہ ہے وہاں پر خودکش بمبار جا کر اور اعلیٰ افسروں کو نشانہ بنا کے آ جاتا ہے تو یہ خودکش بمباروں کی کامیابی نہیں ہے بلکہ ان محکموں کی ناکامی ہے وہ بہت قابل افسوس ہے یہ واقعات باہر کیف ہم سب کے ساتھ ہم دردی کرتے ہیں سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ ہر بے گناہ کو خدا منتالہ ہر ظلم و شر سے محفوظ رکھے پروردگار انشاءاللہ لیکن طریقہ کار اس کا عزیزان وہ آپ کے ہاتھوں سے ہوگا تشیع بیدار تشیع مکتب آپ کا جب زندہ ہوگا مکتب ہمیں تحرک دے گا حرکت دے گا اور یہ حرکت انشاءاللہ محفوظ کر دی گی پاکستان کو بھی اور ملت پاکستان کو بھی اور عالمی طور پر بھی انشاءاللہ بہت سارے مسائل تھے الیکشن پاکستان میں ہوا الیکشن ایران میں ہوا اور بہت سارے سیاسی وقت زیادہ گزر گیا ہے اسے زیادہ ابھی نہیں بات کو طول دیتے دعا کرتے ہیں خدا ون تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہم بحق کل بے اسم کل عظیم الاعظم الاعزل اجلل اکرم یا اللہ 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 خدا وندہ بحق اسمائے حسنائے خود بحق رحمت واسعے خود پروردگارہ ہم سب کے گناہنے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما پروردگارہ ماہ عبادت ماہ سیام و قیام میں مومنین نے جو اطاعت کی ہے جو آمال سالحہ بجا لائے ہیں ان کے آمال سالحہ کو اپنی بھارگاہ میں قبول فرما خدا وندہ ان آمال میں سیام میں ان لیالی قدر میں اس قیام میں یقیناً کو تاہی و سستی رہ گئی ہے پروردگارہ اپنی رحمت واسعہ کے صدقے اسے افو درگزر فرما خدا وندہ بحق محمد وعالی محمد جو مومنین اس دنیا سے گزر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض ہیں لا علاج ہیں پروردگارہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما جو ملتمے سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما پروردگارہ جو کسی مشکل و مسیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو بے رزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صاحب اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارشار و بلیہ سے محفوظ فرما جو مسافرین ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس پلٹا جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما جو رائے خدا میں مصروف پیکار ہیں پروردگارہ انہیں کامیابی عطا فرما خصوصا سوریہ میں لبنان میں مجاہدین اسلام کو پروردگارہ حزباللہ کو کامیابی عطا فرما امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما ان کے مہروں اور حامیوں کو نیست و نابود فرما خداوندہ بحاق محمد و علی محمد حزباللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سیدہ صلی اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما ملک کے اندر دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد پھیلانے والوں کو نسٹ و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما خداوندہ پیروان امیر المومنین شیعان امیر المومنین ازاداران سید و شہدہ جہاں کہیں بھی ہیں خداوندہ ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما بالخصوص پاکستان میں عراق میں اور سوریہ و لبنان میں سعودی عرب میں بہرین میں ان تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما اور جو ان پر ظلم ڈھارے ہیں پروردگارہ ظلم سمیت ان کو نسٹ و نابود فرما امت اسلامیہ کے اندر وحدت و اتحاد ورقرار فرما خداوندہ امت اسلامیہ کے اندر بیداری و شعور اطا فرما ملت پاکستان کے اندر وحدت و اتحاد اطا فرما ملت پاکستان کو بیداری و شعور اطا فرما ان جوانوں کے اندر پروردگارہ بیداری و شعور اطا فرما ملت تشیعو کو وحدت و اتفاق و علفت و محبت اطا فرما اور جوانان تشیعو کو پروردگارہ بیداری اطا فرما اپنی ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد اجلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق اطا فرما چونکہ آج روز عید ہے و روز مغفرت ہے و روایت میں ہے جس کی رمضان و لیلت القدر میں بھی مغفرت نہیں ہوئی آج اگر خدا سے سچے دل سے مغفرت طلب کرے خدا اس کو معاف کر دے گا خدا یا ہمارے ہمارے معالدین ہمارے زبی الحقوق ہمارے ساتذہ ہمارے بزرگوں کے سب کے گناہنے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما پروردگارہ ہمیں زندگی بھر کے لئے گناہوں کی آلودگی سے محفوظ فرما ہماری اولادوں کو پروردگارہ گناہوں کی آلودگی سے محفوظ فرما آپ تمام مرہومین کے لئے اپنے والدین مرہوم کے لئے جن کے والدین زندہ ہیں خدا انہیں صحت دے جن کے جو مرہوم ہو گئے ان سب کے لئے اور دیگر مومنین و مومنات کے لئے وہ بالخصوص شہدہ کے لئے ان گزشتہ یام میں گزشتہ سال میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے پاکستان میں کوئٹہ میں عراق میں دیگر مقامات پر ان سب شہدہ کے لئے و بالخص امام شہدہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لئے و دیگر علماء و مراجع جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان سب کے لئے ایک دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص تلامت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو ایاک نستائین اہدین سراط المستقیم سراط اللہ دین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ سمد ولم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ونحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ سمد ولم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ونحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یلد اللہم اغفر للمومنین والمومنات المسلمین والمسلمات اللہ حیاء منہم والا مواطا بی اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شیئن قدیر و بالعجابت جدیر اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتینکا الکوسر فصل لی ربکا و انحر انہا شانیکا ہوا العبتر درود پڑھئے محمد و علیہ وحیم درود پڑھے محمد وحیم